وَمَن يُظُلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَا وَنَشْهَدُ وَنَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شِرِيكَ لَا وَنَشْهَدُ وَنَّا سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ سَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كث اما بعد فاعوض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افل الله عنك لما اذنت حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين وقال تبارك وتعالى يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ وقال النبی صلى الله تعالى عليه وسلم من سرعن يحب الله ورسوله او يحبه الله ورسوله فليستق حديثه اذا حدس وليؤد امانته اذا تؤمن وليحسن جواره من جاور وقال عليه الصلاة والسلام من أكل طيبا وعمل في صنة وآمن الناس بوائكه دخل الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللہم صل على سيدنا محمد وآصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم اللہم صل على سيدنا محمد وآصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم اللہم صل على سيدنا محمد وآصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم وآصحاب سيدنا محمد اللہم صل على سيدنا اللہم صل على سيدنا محمد اللہم صل على سيدنا محمد اللہم صل على سيدنا محمد اس نامی چھ سچا ہی کہ مگر زبان سے تیس اقرار کرن تیمان چھے سو نمازا گئی دورنگ انسان ایم چھو منافق ایم ترے گروہ چھو تے ہر دو رسم سا تے کر تمام امتی تاریخ پڑھو ہر دو رسم سو ایم منافق ہیں روز میں اور ایم ترے گروہ چھو ہر دو رسم زندگی گزر ایمان والے نوز چھ سیرنی مولوں کہ تے ہن مشن کیا چھو تین زندگی کیا چھے تین دو ردو کیا چھے تین آمال کیچ چھے تین خلوت کیچ چھے چھو سیرنی حضراتن مولوں بیاک گروہ یہ وہ انکاری کو تیمان چھو مولوں تیم چھو من چاہے تیم مرضی مطابق پانے زندگی گزارن تیمان ایتھی مز لگتا تیشتیم وصن یہ تیمان خوش گشتی تیش کرن تیم مسلمان سے زندگی چھو مقید یعنی سا چھو پکاو دا ہمز کرن شریعت کے حدود انمس تل کا حدود اللہ فلا تقربوها اللہ تعالیٰ فرحیم گئے شریعت ایک حدود امن قریب گئے جو انکے ہیں یعنی ایم نیبر نیبر جو انکے ہیں مسلمان شریعت کی دائرہ سمس پانے زندگی گزاریں چاہے تیم سن تجارت حسن تیم سن جوانی حسن تیم سن پڑھائی حسن تیم سن کان تی چیز حسن خوشی حسن یا گمی حسن امن شریعت کے دائرہ نیبر نیبر انکے ہیں اگر دراو تیم سن خوشی حسن باغی تو تیم سن نافرمانی ہے امن شریعت پر انوار یہ زیادہ روحش کر رہی ہیں شریعتاً کہنا پانے حدود بیان کہ نکاہ کتپوئٹ کریو خوشی کتپوئٹ منائیو گمی کتپوئٹ منائیو پانے انتقاض کتپوئٹ کریو پور اور ہر کان چیز سے شریعتاً بیان کرو تجارت کتپوئٹ کریو تاہی گریلیو قائمی کتپوئٹ کریو خمسائن سے ملاقات کتپوئٹ کریو رجدار اسد پیش کتپوئٹیو گرواجن سے کیا سلوک کریو اولادنا ونہ کی والدین نہیں کیا حقوق شو والدین نا ونہ اولاد سے کیا حقوق شو یعنی آخہ جوزہ و ایمان والیز بیان کرنا یا انہوں بے آر و مددگار تراؤنے کے اشتر شاہر نے یہ ایمان کہ حضرت رسول پاک علیہ السلام اس خاتم النبیین امی ایک معنی آگاو کہ آخری نبی اور دینش تقمیل آئے کرنا حضرت رسول پاک علیہ السلام سے اس مقدد ذات خاتم النبیین شواری وسی مفروم سمجھاوا یہ دنیا والے بچارے نادانوں خاتم النبیین مطلب سمجھنے کے خاتم النبیین اس اصل معنی شو آگوئی کہ آخری نبی رسول پاک علیہ السلام آگ مانا شیئی تھی البتہ یتی کھالی شنت معنی یہ پڑی اس قرآن پاک علیہ السلام سورت چھپڑن اینہ آتائینہ کل کاؤسر فصلی لربی کونہر ان شانی اکا ہوا لابتر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام اشاز کروئی چھا کاؤسر آتا کیا کروئی کاؤسر کروئی آتا فصلی لربی کونہر وہیں پڑی اس پنجس پروہ دگار سن کھاتر نماز اور بیکر قربانی چھا ان شانی اکا ہوا لابتر بے شکش چون دشمنی دم کٹا اب ترمانہ گو دم کٹا یعنی حضرت نبی پاک علیہ السلام انہیم تی نیرینہ اولاد ہے تیمان سب جو انتکال بعض دب انتریشت بعض دب ان سورس بارہ لیتے تیو نیرینہ اولاد ہے تیمان میلین زیر زندگی کے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ نو کو تھوڑا بہت بڑھ روایتاں من شومت تیمش وطن بین حضرت نبی پاک علیہ السلام اور حضرت اسٹی مسئل گنن تھے بس یہ ساری خود طویل عمری والاولاد حضرت نبی پاک علیہ السلام امن گئی بیمار اور حضرت نبی پاک علیہ السلام انتکال حضرت ابراہیم علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ نو پاچھتی کائفوروش حضرت نبی پاک علیہ السلام باقی کے مجھ سمجھن کہ مل سن مشن چو اولاد پاکنا ہوئیں بروٹ چھنے دا بنات ایم سو سواری ہے جاہیدات مگر نیچو چو سنگیاں تاہی گا سواری زائی اٹھ کھینے اس کھور پیتر کھینے اسا بھائی کھینے اسا اچھنا مانا ہے بزرگ چو پاس انسان اس کے مل سن پونجی پاکنا ہوئیں بروٹ اولاد مل سن واری چو بنن اولاد اور مل سن مشن چو پاکنا ہوئیں بروٹ اولاد مل سن دکان چالا ہے اولاد مل سن ٹھیک دیری دیت اولاد مولوس بادشاہ تو وہ اولاد ایسے تو وہیئے سو بادشاہ بنی تنوز باللہ منزال ایک وائن بنیو ابتری ابتر حق مانا محمد گو دم کٹا صلی اللہ علیہ وسلم یعنی امسن مشن ہوئیں کہاں پاکنا ہوئیں بروٹ کی ہیں مل سن مشن پاکنا ہے اولاد بروٹ مگر اولاد بروٹ امسکوس پاکنا ہے مشن ہوئیں بروٹ امسن اس مشن سن روط نوئے کہاں ابیاری کارنوول کے امسن اس مشن سن روط نوئے کہاں بروٹ پاکنا ہوئیں بروٹ یہ بہت کفر ہو تو قرآنی پاکن فرمو کہ میں نبی شن بے نام و نشان کی میں اس نبی شن مشن اگر اس نے ختم کی اے ابو جاہل اے اتبا اے فلانی مکہ اور کفر ہو کیا تو شو وانا میں اس نبی اس تشک ابتر تشک دمکٹا چون مشن مکل ہو اسے کی چون اولاد روزن زین کی میں شن ضرورت کیا ہے کہ میں اس نبی اس آیسن اولاد پاکنا ہے امسن مشن اولاد بروٹ امسکارا کوئی تیم صاحب صاحب آتا یہ امسن مشن دلو جان سان بروٹ پاکنا ہے اور اے کفروں ان شانی اکا ہوا لابتر میں نے نبی چون نشو بناشت بے نام و نشان چون سی مشن دشمن سن مشن روزن باقی کی ابو جاہل اے سوس مشن کی دین کرو ختم ابو جاہل اے سوس پرناک مشن اے سوس بیان کرو ان کے ادباس سوس پنن مشن ابو سفیان سوس پنن مشن مگر چون مشن روزن باقی ابو جاہل اے سوسن ناول عواز کرو حضرت نبی پاک علیہ السلام اے سوس تمام دنیا نام لےوا چھاکن کہ ان خوشی حسان چاہے انسان پر اس نبی سن ناول عواز کرو مگر ابو جاہل اے سوسن کا نام لےوا کی مکین کافر اور انہوں نے کام نام لےوا کی تو ان مشن پکنے بروٹ کی پروڑیگار فرمک تو ان نشان مٹاؤ تو ان مشن مٹاؤ تو ان نام مٹاؤ تو ان قوم مٹاؤ میں نے اس نبی سن مشن روز باقی میں نے اس نبی سن نیم روز باقی گو کیا یہ منہ نے اس کی سون مشن پکنائے سون اولاد بروٹ ابو جاہل اے زمان میون مشن پکنائے اکرامہ بروٹ تو انہوں نے اس پت کو تو انہوں نے اس ایمان نصیب حضرت ابو سفیہ رضی اللہ تعالیٰ نواز مگر گوڑنے تھا اس اولاں سجد دشمن سجد نبی پاک علیہ السلام اولاں ستاون سو زمان میون مشن پکنائے ام سلمان بروٹ یعنی تیمہ زمان ایم پکنائے سون مشن بروٹ گو کیا قرآن فقمق تون مشن پکنائے بروٹ کہیں توئی گئی سو بے نام و نشان ایم ابو جاہل اے اولاد اس تیموکر ایمان نص تسلیم تیم بنے مسلمان تیم کنیس مشنس آئے بکار حضرت رسول پاک علیہ السلام سلسل اس ابو سفیان اس اولاد اس تیموکر نبی سن دین قبول تیموکر ایم سن مشن بکنو بروٹ نبی پاک علیہ السلام اسے فرمو قرآن پاکن بے شک شکو تہی بے نام و نشان دون مشن روزن باقی کے مشنی آرز کروں کہ گنیس آیت پڑی تو انہا آتائینا کل کوثر بے شک آج قریچہ اس کوثر آتا آت کوثر باعت مفسرین فرماؤن کہ اشاز قریچہ حوزہ کوثر آتا کیا کروی حوزہ کوثر حوزہ کوثر اس متعلق آشتہ بوزمت مسلم شریف اسم مجھے روایت سوچو آخ مدانی مشرس مجھے نبی پاک علیہ السلام اکششم آتا کرن تیم آسن تجپنین امتین تریش جاناون تم اشکی حفیت کرو بیان تم ایک آب کھوڑ کی تیسن امچہ سری روایت نماز احمد تیم بیان کرن تم اشکیفیت بارال یہ عطا کرن حضرت رسول پاک علیہ السلام باعت فرماؤن کی تویاز کرو اس حوزہ کوثر آتا باعت مفسرین فرماؤن کاؤسر اکمانہ دونے حوزہ کاؤسریوت کھا لیکن امی اکمانہ شو حوزہ کاؤسر تھی امی اکمانہ دو حرکہ خور کرواتا تھی اوہ شاید باعت مفسرین ترجم کرن احساس کروی سے خیرے کثیر آتا کیا کروی؟ خیرے کثیر آتا ات خیرے کثیر اسمجاو حرکہ چیز حرکہ خور تا حرکہ بلندی آئی حضرت رسول پاک علیہ السلام آت مانس مزکی آشی بس آت بس امیس آزاو عطا کرن حوزہ کاؤسر سو مانش تھوڑا بہت تنگ پاہمت کاؤسر اکمانہ شو تنگ پاہمت سوشن صحیح امی اکمانہ کے امی اکم صحیح مانہ دو احساس کرو تو خیرے کاؤسر آتا یہ تھی پوچھو لفظ خاتمن نبیین خاتمن نبیین اکمانہ دو یہ تھی کہ آخری نبیش حضرت رسول پاک علیہ السلام مگر خاتمن نبیش مطلب گو کی مہر کیا امی اکمانہ دو حرکہ کمال حرکہ بلندی حرکہ خوبی کر ختم اس رسول پاک علیہ السلام سنے ذات اکدسس پر یعنی استقع کمال و استمیق آلہ درجہ و عطا کرن حضرت رسول پاک علیہ السلام یستقع خوبی و سائے عطا کرن حضرت نبی پاک علیہ السلام علمس مجھے بلندی حضرت آخلاکر مجھے بلندی حضرت جسمونی عدبات بلندی حضرت حسن عدبات بلندی حضرت رسول پاک علیہ السلام یہ چھو خاتمن نبی رقمانہ دو حرکہ بلندی حرکہ خور حرکہ رچر آؤ ختم کرن تو انہی ذات اکدس پر یعنی مخلوق مجھنی اُت کاسیے سے خور آتا کرن یست خورت یست بلندی ایست تو آتا کر یا رسول اللہ آؤ تا سمجھا کبھر تا آؤ سمجھ یہ ہوئی مسئلہ سمجھے حضرت مولانا قاسم صبح نانتوی علیہ رحمانہ عشاء ختم نبو تس انکار کینشی ختم نبو تس مجھو ساتھ تا آؤ سمجھ میں انہیس آؤ سمجھ عشاء انکار کیا انکار سمجھن تیم انسان ایمون نے سمجھا ختم نبو تک مانا حضرت قوت مولانا قاسم صبح علیہ رحمہ فرماؤن کہ اگر درمیان سمجھتی یہ ہے نبی پاک علیہ السلام یعنی بل فرض اگر اللہ تعالیٰ تیمان شروعات سمجھتی سوج ہے اگر تیمان دریمیان سمجھتی پروڑگار سوج ہے تیل تیانا نبی سنیس خاتمن نبی سنیس کام ازاد کی تیل تیل تی خاتمن اس لئے کہ اگر نبی پاک علیہ السلام اولا نہیں ہے تیل تیاسن تیمان تم سری کمالات اوساف امیت اتا کر تیل تیر تیر تیمان تمام نبی انماز بلندی میلے تمام اعتبار بلندی تمام اوساف امیت اتا کر اور یہ شای اصلی معنی ختمی رو بہت سمجھاو تو یہ ہے یہ ماں شو انکار تو شای سمجھ میں انکار تیمان انکار ماں شو یہ ہے یہ شای اصلی حساس یہ قرآری پاک اسم احادیس انماز یہ چیز بیان کرنی تمام نبی پاک علیہ السلام ختمی رو بہت معنی تو حرکہ کمال حرکہ خوبی حرکہ ملندی آئے ختم کرنا ذات اقدس حضرت رسول پاک علیہ السلام ان پہ ہاں یہ چیز معنی تھی شای اطمس کے آخر اسم دائی نبی پاک علیہ السلام اسم کیا حضرت فرمان کہ ایمپتی کا نبی سوش کفرس متراج اگر کا انسان یہ میں کچھو ان کو ایل آس کے نبی پاک علیہ السلام اسم پتی بیکا نبی سروت مسلمان کی ہی انتی حدیش پاک اسم مسلم شریف اسم سے روایت اس پت کریں انسانی نبوت پت کریں دعویہ کس کریں سلاسونہ کذابون ترو انسان کریں دعویہ ترو بدنصیب تری شیطان کریں دعویہ کمک دعویہ کریں اشچ نبی فرمان حضرتو تیمیسن سری عبزے تیمیسن دجال تیمیسن فریب دیونوال تیمیسن دوخباس تیمچون نبی کے انا خاتم النبیین بسیو آخری نبی بسیو لا نبی آبادی مپت انکان نو نبی نو نبیین کی زی چیز فرمائے نبی پاک علیہ السلام انا خاتم النبیین لا نبی آبادی بچس بلند پایا نبی مپت انکان نبی ونکی ہن دی سمجھے ایوان ہز پت فرمو که وَلَا اُمَّتَ بَادَوكُمْ تیشو آخری امت تی پت کان نو امت انکی ہن دی نئی ونکان زلی نبی نئی کانا لیکن نبی بس نبوت ہر تمام اقسامہ ختم کرنا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنیز ذاتِ عقدسز پڑ تکیہ چوہ حضرات و کردعوی یہ میں بچائرن یوردو دوستمو کردعوی حضرت نبی پاک علیہ السلام دورش مزیہ دعوی کرنا اسودِ آنسیوس بیٹیس کیم بدبخت ایک خاتون کو نبی سنیز دورش مزیہ دعوی علیہ السلام سنیز حضرت و فرمو مردو مزیہ دکانے بھی حضرت و فرمو نے کی خاتون مزیہ دکانے بھی تم دو بشاست خاتون اس لئے مردو نے انکار کرنا خاتون نے انکار کرنا کین تھی بارل پتکور تم توبت تم کور بارل دو بار اسلام قبول بارل بہت عرز کرنا کہ فرمو کیے ہیں کیا دجال کیا قذاب ہیں مگر آخر چیز یا آتھا ہون اس مسلم شریفت روایتی سلسل سلسل حد کرن بیان نبی پاک علیہ وسلم کی ترہوئی نکی ہے یعنی واریہ کرن داوا او چند مرش ترہ مرہ اس کچھ ورن کوشتی تاہی مکمانا کو کھلی ترہ تاہی مکمانا کو کامیان زیاد قو کچھا فر افرادیان تی سالس دمناس دہ مرہ دہ مرہ ایم مکمانا کو یہ دہ کمتنا تو ایتھے فرمو نبی پاک علیہ السلام مکو چند ثلاثونہ ترمک ترہ مرہ یہ ناں کہتے ہیں یہ ناں ایشان حد ہمز بیان کرنے کہ کھلی یہ انترہائی اسے کہ بعض ہم شوانن ششکوک و شبات ایمان پر ذہن سمجت رہونے فیناس ترہو خود زیادہ کر داوا ایم مکمانا کو نعوذ باللہ من ذاری کھلی مبارک شا اپس دو وقت اپس چھنے کہ اگر ترہو خود زیادہ کر داوا ایچ کچھو حضرت نبی پاک علیہ السلام وہ تحجید کرنے تیمہ فرمو نہیں کیا کہ بس یہ انترہائی تیمہ فرمو یعنی واریہ کرندہ آوا ترہ مرا کرندہ آوا تیمہیکن ستجید ہے تیمہیکن پنسا تھی ہے حکنو آسد کی بارال ایشان بھی کچھن دعوی دار کی دیر آؤ ختم کرنے نبی پاک علیہ السلام و سلام سنے ذات عبد اس پر ایم اکمانہ کری تو یوں تقمیل دین کو نبی سنے ذات اس پر اليوم اکملت لکم دینکو اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینہ واشر مسلمان بدل کنی نقشش پہروی کرنے واشر مسلمان بدل کا نمون تلاش کرنے واشر مسلمان بدل کا کتاب تلاش کرنے واشر مسلمان تا قیامت نبی سنے رہبری کرتی چاکر ان خاتم نبی تقمیل دین مطلب کو یہ کہ قیامت کی سبوستہ کریں اس پر یوہی دین میں رہبری نبی سنے احادیث کرنے سے رہبری قرآن پاک رہبری ویمت مرسل نبی پاک علیہ السلام بیان کریں قیامت کی سبوستہ اگر اس سمجھو کہ نا قرآن ایک نا اس قیامت کی سبوستہ رہبری کرتی امی اکمانہ گو پچھنے تقمیل دین اکدار دار گئے ایت دین اس مسئل چون ہر کا مسئلہ سلجاؤنا یہ میں شریعت ذریعہ تو شواز میں ان کا سمجھا یہ کو تکمیل دین اگر کا انسان یمکچون دعوے دار اس کے نا ایت نیر نکی ایمک مانا کیا گو سوچن کمیل قائل تکمیل دین قائل اور اس نے تکمیل دین قائل مسلمان کن سجھ کا آخر پہشا سمجھے اسے کہ قرآن فرم تو پہلاؤ دین مکمل کرنا یہ انبیائی کرام دعوت جس کہ سوئی نبوت چن ہمیشہ کیلئے کی سوئی کتاب چن ہمیشہ کیلئے کی ایک اس نبوت تا قیامت تا روز ہے اس کتاب تا قیامت تا روز ہے اس شریعت تا قیامت تا روز ہے اور تیمین تیمائی روز دکھتے ہیں دنیا سمجھ یعنی تیز تعلیم روز قیامت تا روز اس لئے پریشان گستن جو رکی ہیں ہر کام مسل سو جو شریعت ہر کنی مسل یعنی ہر کنی پریشان ہر کنی شریعت اس مسل کہا کمس چھو وہ اندر کہا نحس سراتن کچھی میں قرآنی پاک رہبی کریں میں اس آخ مسل قرآنی پاک کی کونی آیت سو چھو میں سو حال گستن کی میں شو آخ مسل قرآنی یا حدیث مبارک مسل چھو سو حال گستن کی ہمیں مانا دو نعوذ باللہ من ذالک کہ نبی پاک علیہ السلام سن دین چھو مکمل کیا اسی خامی سمجھا وہ یہ محترزی نہیں اعتراض کرن تک میرے دین مانا کیا کرنے بیان کہ حر کام مسل خلچ شریعت اس مسل حضرت ماز ابنی یمر رضی اللہ تعالی یمر روان کرن گئی پان سویت شو نئی مسلمان بنیمی تھی ان تم سختیمز مبتلا کریک ان سے تمن کان الجن ترائی اختتی اس نے تمن ست کردی آسان یون معاملہ پچھت نسیت کرن وار یا رسول پاک علیہ السلام فرماس اماز اگر چھو یمنوال آئی کام مسل دریافت کرنی کام مسل آتی من در پیش چھو کیا کریک تمن سو سبنوخ می یمنو گورنر چھو یمنوک سیری مسلمان سو جاوئی ویین یمنوال کمنش چھوی نش مسلم وہیں کیا کریک دیم ارز کرن یا رسول اللہ صلی اللہ بازم کتاب اللہ دری جوا کم دری یعنی قرآن پاک دری دی من جوا یمتہین مسائلہ سن دیمکر بحال قرآن پاک دری فرماس ماس فعلم تجد اگر نس سراحتن قرآن پاک مسئلہ دراؤی کی سکھا کریک فعلم تجد اگر نس قرآن مسئلہ دراؤ چھنا تو وہیواری مسئل تیمیکن قرآن پاک اس میں اس تھی اجھے سری الفاظ دری قرآن پاک اس کا آیت اسے سری تفہم تلکہ حکم بیان کرن کی فرماس اگر نس تجدرات سکھا کریک فرماس فبی سنت رسول اللہ فبی اسی سمجھو معاذ ابنی جمل فرمونا کی فبی حدیث رسول اللہ کیا فرمو فبی سنت رسول اللہ سنت حدیث اسی آسمان و زمین فرق آسمان و زمین فرق اچھو متبیع سنت کیا شاید متبیع حدیث سنیس کی اللہ اگر 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 غلط کیا شو غلط اسی حدیث انس اتباع کریت اس کمی قویلہ بناونا اسی متبیع بنانو سنت علیکم بسنت کس فرق سحی کس انسان ناجی فرق علیکم بسنت اس میڈن سنت بڑھا اس علیکم بحدیث مسئلہ سمجھاؤ اس لئے مخالفت مزاج مخالفت مزاج کی سمجھو ٹھن بلی مسئلہ اعتراض جس سکر پیش سمجھو کیا فرمو علیکم بسنت وسنت خلفاء راشدین المہدین کی علیکم بحدیث سمجھو اس لئے تمہیں کیا فرمو حضرت مازم فبسنت رسول اللہ فب حدیث رسول اللہ نے کیا وجہ کی حقی اچھا اسمان وزمین فرق انسان اکنہ حدیث پر عمل کرت کیا سنت حدیث کہ نبی پاک علیہ صلاح مجھو چور خود زیاد نکاح کرمی تھی ہے کیا عمل کرت سمجھاؤ ہے حضرت نبی پاک علیہ صلی مجھو مسلسل روز رسول پاک علیہ صحیح حدیث ہے کیا عمل کرت یعنی واری کیا حدیث مسلمان اس نمائن قلام کر سمجھ شاہ ہم کرت اس لئے کیا کمی بابن چیز اسے کیا کر مازم نجی نارز یا رسول اللہ صلی اللہ اگر نارز قرآن پاک مازم مسلسل روز کیفہ بسنت رسول اللہ تیراز جنب پنجس نبی سن سنت زری تی من جوا کم زری دی اشنوان اشوار جوان کرن فون عجیب جہن کو کھڑا مولی سو مسلسل مگر حدیث زری جوا کم زری حدی جوا شاہ گلط صحیح پت فرموس حضرت رسول پاک علیہ صلی سلام اگر نات تدراوی کی سنت رسول اللہ تیل کیا کرے سکوت گئی سکوت یعنی اللہ تعالی صلی 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 قرآن حدیث قرآن سنت مسئل استنباد کرے تیل دیم پن اسطلال زری جواب زہن زری نبی کرس ڈانٹ کی سمجھ جانچو ہوتا ہے نبی فرموس نے کی مواز شرک کرت نبی فرموس مواز بدتی بنی ہو کات پیٹ سکر کھا اجتحاد سکر کھا تیمن اجتحاد زری رہ بری اگر اجتحاد غلط چیز آس تیل حضرت اتن دانٹ کر موس ایس سکر حضرت فرموس دانٹ کی بلکی کیا کر حضرت پڑیو حدیث پاک حضرت نبی پاک علیہ سلام تش پانی نگ آسمان پرودگار شکر بنی زیاد منس امت حدیث حدیث سمجھاون تی تکمیل دین رکمان کیا گو قیام تی سب س امت مسائل در پیش آس تی من اگر انسان قرآن حدیث مزی ہو تی سن تکمیل دین عقید غلط اس سرات سر مسائل قرآن حدیث بیان نید بکر حق مسائل عبر پیش پور زندگی قرآن حدیث پاک پیش گر انت حدیث مانا کیا گو تی تکمیل دین صحیح غلط چا مسائل انسان شروع کریں قرآن پاک نے بیان کہ اللہ شروع کریں قرآن پاک اسم کیا چھو نماز شروع کیا ہی اللہ محجی سین فرمان پو اساس نماز شروع شروع اس کی تی باز زمان تر اساس اور سائر نیاز سائر نیاز تو ایتی محجی پاک رحمان تش رحیم تش گفو تش ستار تش اللہ تش بے انتہا نام مبارک آخ شو سفوت اگر اللہ اکبر بدل سبحان اللہ پڑ نام مبارک شاکر ان کے ان بدل کہنا پڑ الرحمن پڑ گفار پڑ شا پرو دگار اس نماز شا صحی کی غلط میں کیا قرآن دست قرآن پاک سرات بیان کیا قرآن فرمو کھلی وَدَكَ رَسْنَ رَبِّهِ فَصَلَّ رَبِّهِ قرآن 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 اگر اگر یوں قرآن 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 آیت قرآن نماز نماز آیت نماز 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 مبارک کیا کر رہا نماز بونی نماز یہ کہ آیا یا آیا اگر آئیم ٹھیک اگر آئیم تی تو اگر آئی دیو دلیل قرآن یا حدیث سمجھا یہ فکھائی قرآن صلحیت ذری سمجھا اس تقمیل دینو مانا چھو سحشتہ حضرت ماز بن جبل رضی اللہ اگر اجترام اس لف سنت رسول اللہ اگر اجترام اس تل کیا گو سمجھا شمین کہت باران میں شونی ارز کروں کہ اس دین مکمل غمت اس مسلمان چھو ایم دور نیبر نیرن والوائی اگر یہ تھی کمی آس کرنے کے دبینا یہ چھو مئی تو مئی سوڑ یہ چھو مسلمان پاوی ملاقات کریں یہ انگریز انگریز ملکم یا کھوشام دے دونی یا کانکا لفظہ یا ہیلو کری یا کیا کری تو شای میں سمجھ ہونا اگر تمہیں دیان تھے مسئلہ سمجھ مسلمان مسلمان گجرین پاوی ملاقات کیا کرو اس سارے دن اچھو کرو طریق کیا گز یہ ہو جانتی من دبو طرح طریق اچھو ہیلو کرو یا ویلکم کرو یہ ہوگی اتنا شی آوی بنی گوست مجبور مر اچھا چھو پڑی لباس لوگ موڑی چھین موڑی گوست موڑن موڑن لباس لگ آوی ادھا تین لباس یہ پہی نکا کت پوچھو کرن موڑن بٹن کت پوچھو نکا کرن بھارات 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 اور بیش چیت پوچھ کرن بیش مہر سیر نی ہون گو کریم را چھو لگ ویڈیو چھو لگ گیون موڑ چھو بھاری چیز چھو موڑن موڑن بیش ام주 چیز آپ میں کی چیز صورت چیز پھاری چیز کچیز پاس چیز پسنی نہ چیز چیز زبانی کس آسے کہ سکس بارا فرید تک سنیز دکان اس آسانی چیز ہے یوگو انبیئی ہے گوناس کاش باش کرمت یہ بہت تیٹی بیٹر شیون محنت ہے یعنی مسلمان اس دعاق لیکن انسان اس دعاق لیکن مگر سوچ مجبور کرو چیت پوچھ پیش چیت پوچھ کیزوچ کھو بھی بیان کریں سکس مجبور کسن ہے نکات رہا یہ گو تایتی ہے اس لئے کہ یہ چن اسلام چن بیانہ و آیانہ کرمت مجبور یہ طریق رکھنے سے یہ ان سلبس اپنا ہونے سے یہ ان طورہ طریق اپنا ہونے سے یہ ان تجارت اپنا ہونے سے یہ ان مطابق زیرات کرنے سے کیا اسلام اور حشنہ نعیم کی ہیں یہ قرآن محال ہے کہ اس دین چیزو مکمل گومت ہر کا جز ہر کا چیز آپ بیان کرنے یہ دینس لیے شریعت اس میں مسلمان آدمی بیان و مددگار تراؤنے آج سے ساری احساسیں کم ترین شکار گمی تھے حقیقت کیا آج سے عشن پرنی دین اٹھا پتھا کے اسojیود دنیا پر اور گررن ان تہذیر پر چوت پرنی اسپ نہیں اسلام کے انتراث اچ پرن نبی سن زندگی کے اچ پرن صحابان زندگی کے اچ پرن اسلام کے اچ پرن کو قرآن کے اس لیے سے ہر چیز سمجھ گرن کو مائے لگے بھی تھا سون نکاح گرن مطابق سون وطن گرن مطابق سون لباس گرن مطابق سون جوگینی گرن مطابق آج سو نوجوان معیوب سمجھن کا چیز ہے اگر یہ ریسٹوریٹس مجھ ساو پور مکمل سو پلیٹ ساف کرنا سا صحیح چاکن گلت ہے وجہ کیا انگریزوں حشنوں دب کوئی تھی اندر نہیں چیو اگر تاہی چاہتی آج سو پور کھینس مگر پلیٹ کا جو انہیں ساف گیا اسن ساف کر رہی کیا اسن کر رہی اگر پین گھٹی آج آلہ تحجیب کو یہ ہوئی کہ ساو ایڈلو کوئی پلیٹ نسف بتا گیا ساو ایڈلو کوئی تحجیب یہ ہوئی کہ ساو ایڈلو کوئی ترقی تو یہ ہوئی کہ ساو اخلاقی زندگی یہ ہوئی کہ ساو زندگی اگر تو یہ سوری چھٹی پلیٹ دے بین خبر کس فقیر خبر کس گتیاں ملاج جو خبر کے میں مکری گروک شمشن پہیر کھون کتپوچ وجہ کیا چاہ مسلمانوں بشو جوان کشتے ریسٹوریٹس مجھتے ریسٹوریٹس مجھتے کیا حال چھو جوان تیوان چھو یہیتی تم کتپوچیتی کیونے تم دے پیس شدوی کی جانوارن چھکا فرق مگری من جوانن چھن سا فرق گاتی کیا چیز اس گئی ملو خونکتا ہے سیٹن پیٹ کون کورسیان پیٹ کون حالاکہ نچونی اسلامی تحضیب اگر میں کھنے شو ایجادت علماش ایجادت دیوان مگر آلہ تحضیب کرے پاکتر پیٹ کھے ہیں انسان اس لئے کہ انسان چھو کھنچنے محتاج انسان چھو کھنچنے ضرورت نہ کی کھنے چھو سنے ضرورت چھاک کھنے ضرورت سنے گی اچھو کھنے ضرورت ہے حضرت نبی پاک علیہ السلام چھو جھکاؤ حومت کھنے سکنے اس لئے کہ یہ چیزو کہ انسان محتاج چاہسن تحت کنچی جھکاؤ پر انہاؤن یہ نہیں کہا کہ سیدکاروس یعنی اخ محتاج یہ انہیں اظہار کرن امیہ آئیشان کریا اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام تو یہ چھو تھکن دوست واری ازاد تو یہ چھو واری ازاد تھکن تو یہ چھو دینی دعوت پیش کرن چھو انہاؤن سے ٹرین نہیں کیا ہوا اجازہ اس نے کیا پائیز علیہ السفر کرن حضرت رسول پاک علیہ السلام یہ خیشین اونٹ اس پر نہیں ہتھائی انتہ شریف اور اونٹ سمجھتے چھو واری ازاد مشکل اس لئے اس تھکن بے انتہان نبی پاک علیہ السلام شاید چھو مسلم شریف اس میں روایت امیہ آئیشان کرارز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام حضرت تھکن چھونا تو یہ واری ازاد باسہ تو ابراہیں گزا کرن پیش تو یہ چھو ٹیک لگاوان دوخہ دیوان اور پتہ چھو تناول کرن کیا فرموس حضرت نبی پاک علیہ السلام آئیشان دوک دیت کھینن نبی کے انا لا آکول متقیان اس کھمانو دوک دیت کھین بکھامو تیت پوٹ اس کھو تناول انا آکول کمایا کل عبد جو نبی کے آشے تیت پوٹ یہ پڑا گولام آخ مسکین آخ کمزور انسان کھونجو کیا چیز سو انسان چھو گزاک محتاج واری حضرت چھو سن دوک دیت زنگ تریت چھوان تریش کرن سی کھونتیم کچھا پناسن اللہ تعالیٰ کریم حالانکہ انسان چھو گزاک محتاج انسان چھو گزاک کن تھوڑا بہت جھکا ہاؤن انہیں کہے کہ سیدکر حریف باقی صورت اکریمو خبزاکم اے معنی امتیو تی کریو پنس رزقس احترام رزقس کریو آدب یہ پڑ انسان والدینن عدب چھو کرن یہ پڑ مسجد پاکس عدب چھو کرن یہ پڑ قابطلہ س عدب چھو کرن یہ پڑ اسلامی علوم ان چھو عدب کرن علمان عدب کرن یہ تی پڑ کریو پنس رزقس عدب کیا کریو اگر تو یہ صحیح سمجھو نا اس مسلمان چواریہ زیادہ اخلاقی ادبار گریمی تس اشمد رود نتیم آداب حالانکہ بڑے بڑے محقیق حضراتو شفر محمد کہ اسلام کیا شفر محمد کہ شو سوری دین آدابوں سے دیبرد حر جائے شو آداب نیبر درام مسلمان سے کت پڑی ایک پیش فرم خندہ پیش ہے نیسان ڈیک ملترائیت کرجے سلام ایک اچھو شو آداب ہے شنو علیہ السلام اندر تراؤک سلام کرجے مسکرا کرجے اندر داکہ گرواجن کسن بچور پریشان گسیں نیبریم گم ترزی نیبر کنی اور ہم اس گرواجن سے تیجے حسن سو لوگ سان پریش سان کاردار حضراتن کیا شو سان ملاجم حضراتن یا سونج حالت کیا شو اشچی نیبریم سوری گساک اتارن کے پیش پیٹ والدین ان پیٹ گرواجن پیٹ اکثر یہ فتنشنا گرنمز سان جیرگیسان تھوڑا بہت یہ فتن گرنمز چھو ام فساد گرنمز چھو شاید اولادن تو والدین ان درمیان چھو یا بوسندن درمیان چھو یا شوری استعمالی درمیان چھو اگر تو شیط فیصد تھوڑا بہت اوشن ہے شیط فیصد فسادی لڑائی جگرشی تیمچی خیر جیاز امیس گو دکانس پر کان اقسان یا امیس گو دکانس پر بدتمیزی یہ دکان دور سب آس سوری گسا آتارن پر نکارواجنی پڑھا ما جو دمج بیٹا اشیط جو دا ساؤن گئی لرائی جگرہ چھکے بسن جگرہی ہیں اوی ارز بزرحاق فرمائون یس نبریم حالات چھو ساری نیبرکنیاز ساری لگئی نیبری تیم چھو اندر اچود بینا میں شیط الگ زندگی گزاری میں جس گرسید معنو سچ میں الگ پوشت میں نیبر تجاعت اس معنو سچ میں تجاعت اس میں نقصان چھو میں میں فائد شا میں تیگات شا میری ملازم تیمچھا ستاون میں تیمچھا میں اصل پڑی ہوں تیمہ وہ پریشان کرسا سو سہی رہی تھا وہ دکان اس تھا دکان نیور درہا سوچ میں بس الگ زندگی یہ معامل سلجا بکتی دکان اس پڑی گھر سلجا ہوں لگ تو اس یہ حقیقت چی کہ گرواجن پریشان کیا اگر شناز نقصان گھومت بچہر بابا شمی مائی روبا بابا باتی کارن نقصان گھومت دکان اس گرواجن کیا خطا سو ستو گراکن تو ایم اس کیا خطا سکو لوگ اپسرن تانگ دکان گرواجن کیا خطا بچہر یہ کوتا ظلم چھو آکھ آلیم آؤ فرمو اگدا صاحب اور کشیم بے ایک ام ملکو فرمو او کی میسا آئے بوز تیمہ دب مولانا اشتو طلاق کرن پانوائیں میں دب کیا وجہ چھو تیمہ دب اشتن پانوائیں بنن کے لڑائے لڑائے شگہ سن کیا شگہ سن اس لئے اس کروائیں طلاق یہ تلوہ سب کرتے حضرت فرمو امیدتہ جوانس میں اس سے کیا شکرہ باس اس کاربو ہے حضرت فرمو امیدتہ میں اس تلوہ کریو فیلال طلاق کی تو ای ازمہ دون ترین ہفتن بونو تا کیا نسکہ کیا چیز اپنا ترین ہفتن تا کیا ترین ہفتن بعد اگر تو باس طلاق ضرور چکتے تلوہ انہو بکت پہنچے طلاق کرن تیمہ فرمو امیدتہ تلوہ ہی اس زندگی گزور مہدن کر سبر کزن ہفتن ترین ہفتن تھی حضرت فرمو امیدتہ جوانس جو میں شکرہ باسیت پڑھ کاربار کرن میں شکرہ باسیت پڑھ کاربار کرن میں شکرہ باسیت پڑھ کاربار کی مسئل چھے چھے کار پریشنی چھے کار گراب چیچے ستاو نہیں کار دکاندار چیچے پریشان کرن سوری الجنت سوری پریشنی تھا کاربار مہدود سب پریشنی مچان سے گھر کی ہیں ستاو جی الجنت مچان سے گھر ہے تیت کیاشی ستاو دکان اس پڑھ دکان کریک بان تیت امید دریتی کر سائیتی بان سوری گر ساو اکساس کھننا پیشانی سان امیسیت کا تو رس سوو گرواجی سیت ہم ایک مسئل مک کھار امیس باری کی ہیں بارال مکدینی رس گرواجی ان اگر سے کار پریشنی شئی کھار جی ستاو سا کھار جستامت امیس پر کھار سا باریک ہے بس آلم دبن کی تری ہفتہ گزرینی دوی ہفتہ بعد آئین دو الحمدللہ مولانا اشنو اطلاق و اراد کی خوشحال زندگی گزرین پت منک مولانا آن کی کیا مسئلوس چو سو کاربار ایک مسئل بیچارک امیس کھارن باریک ہے چو سو یہ ہوت کامپریشنی امیس پر امس کھارن سا حقیقت چیم تی گرس و فساد چیم جو کرو لچو کنجو کیا ہے یہ ہر سوال جواب ہر مسئلہ جواب دیونا ہے تچو علماء چی فیل آسن حقیقت چیم حالک مولوی شمت کام پہوشن مگر مولوی انتیشی گروای جن سوار گم سوار مانا کھی تیم چن ہے گن تیم قویل کرے کی تچو جواب ای جواب جواب ای جواب ہے بہرحال بیچو ایس حکم تی یومت کرن تجو جو گورستان کا واللہ والی بھی مسئل کہہ جائیں جائیں اس مناو پانی کٹنا ایکسی ہونم سوال یہ کہ زندگی گزار ایکسی چھڑن کی اثرھوسن ا represented اشکی حقوق چی strengthen میپس کیا حقوق چی عدیگی ہیں یہ نہ کیا کہ یہ کیا جو ہی حقوق ادا کرن یہ سانی جو خسل 취م چیم میں انتیشی ہیں واللہ سو پانی حقوق دیون کی واللہ ساؤت وون اولاد چیم نہیں حقوق دیون کی ہمسائے تھے پنیشن میں ہمسائے حقوق دیون کی ہوا کھ مسائے تھے میں دنست کارن کزن تھی ساری کیا کرن تلاش تو وہ شو گروہل چیون والیان مولوی انشترشی والیان گروہلینات چیون حقیمون ادا کرن کیا شن کرن ایمیس گروہلیس پرسوہ یم چی حق شریعتن تھے گروہلینات چیز کا ادا کرن مطلب کمیو پینی پڑھیں حق شی سارن یم گروہلی حقوق چیز ادھوی کرن اگر ہر انسان یہ سوچ کہ میں ہم حقوق پروسی سن چھی مہیم حقوق گروہلینات چیز مہیم حقوق والیدین انہوں چیز مہیم حقوق ریزان انہوں چیز بکر دیم آدھا بس اہنے حقوق کا طرف تغزب لا پروہ جم ادا کرن ٹھیک لیکن مشون کا پروہ میں گش بگا قیام دوں تو سوال ہے مہدن حقوق انمتعلق کین تجھ بگا گروہلیس پر گروہلینات سے حق ادا کرن گی گشہ کس سوال تد کیا گش سوال یم چی حق گروہلینات ایسی تیم کرتا آدھا چا یم چی حق ہمسایسی ایسی تیم کرتا چا آدھا یم چی حق والدین ایسی تیم کرتا چا آدھا ہے ہر انسان گش پانی حقوق ادا کرن گول بنن یہ کیا ہے کہ مصال حول حقوق اگر یہ دور دنیا سمس تیل گش فساد دنیا سمس تیل کارشتروج دکامیاب تیل گش درار والدین انت اولاد درمیان دون بوسن درمیان گش فتن کھڑا دون ہر انسان درمیان گش فتن کھڑا وجہ کے نشیے ادا کرنے خد تیار نشی ہو ادا کرنے خد تیار یہ سامن پانی حقوق سامن پانی حقوق اسلامان جتنی یہ درس کے اسلام کا درس کیا سل من قطع سل جڑتے ہیں یعنی اس تیلید دور گو جڑتے ہیں اس تیلید سے سلام کری اس تکارد سے آر سلام اس تیلید محروم کری اس تیلید سے سابتے ہیں سابتے ہیں میں سوچ ہی کیا تو سوچ چکے میں کیا اسی اور کرنے ہیں بگست خدای سے دربار سے مجرم بنن کیا بگست تک فسن کیا قیام دیکھ دو بگست پرنے حقوق ادا کرنے والا بنن یہ مشہ اللہ والکیم درس بانے شنہ والا ہے وافو عممن ظلمت دائیم چیز کیا چھتے میں اسکر معافی سے ظلم کریں اس سے ظلم کریں کرو اس معاف سکر پانے حقوق رو سے ادا کرنے اگر ہر درمول یہ سوچ کہاں فتن کائنات اسم دون بہت اندرمیان کی ہیں گیسے ہیں کین کی ہیں کیا گیسے ہیں اور بیچے حضرت رسول پاک علیہ الصلاة والسلام جو تاک مقدس مبارک ارشاد فرمو اگر زبوت سی ارشاد بلکہ گروہ لوگت اگر ارشاد اسطحف کرنا زندگی گئے کامیام کہاں لڑے کان جگڑ گسنے کیا کیا فرمو کہ ارشاد فرمو کہ اسی چون گرواجن چھ انجس ماہ دس مزوش اللہ تعالی ناشکری برمس یعنی بے انٹیہ ناشکرہ تو وہ جو ہر گروہل دبنی حاش ناشکری کرن جگڑ گو ایت پیڑا ہے حیث انجس میں پوہن سی دیوان اسی دبن میں راتو جی دور پر ساتھ سے گو کیا کھڑا ہے صحیح شاکر غلط چھا ہے حیث انجس میں پلوے یا نا 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 چی میں یہ سوٹے نہیں ہے کہتے ہیں نیت گو جگڑ رکھے وجہ کیا شکری سمجھو یہ حضیث پاک فرمو نبی پاک علیہ الصلاة والسلام امیس گروہل دبنی امیس خاتو نینی اس مزاجی سمجھو یہ کیا شکر ناشکری امیس مزاجی ناشکری ہون ساری حضرات بہجان نیمون نکاہ کر کے تبنی بہجان جو انتشنا کرن پاگاز امیس مزاجی کم اکشو ناشکری ہون یعنی امیس تو کوتہ جی خار کر جی حجیث پاک سمجھو اگر آپ انسان گروہل پر نی گروہل دبنی بگر اس پنی زوک مطابق تشری ادھے پیس میں آشوی لباسن ساسز رپی گنجی میں آٹھن شتن ہون اے پیس چکے مو نی پا ساس دون ساسن ہون لباسن پسے اون دون ساسن ہون خوش دبن ہون آز رپی ہاتھ سمیں ضررت اسو دبن ہاتھ نکے پوستر کے مین طرف پوری زندگی شیو ہے معاملہ سمجھاو تو یہ آس سچے آخچے سارے اشت زانن سچے ہاتھ سارے اشت ساز دیون پوری زندگی شیو ہے معاملہ گروہ جو شنی ہے کنی قصوش پرگیس ہون کی ہے امائی دوپنی اس آئی کے دو اسو پنی زوک مطابق تشریف کرن چشینا ہوں اور گھر سن بازر تاریخ سشیو پین بازر سمس تاہتے ہیں جو مو نی پھلیں کیا ہے جہاں سے اوتا ہے کیا ہوا اس ہاتھ سارن ساس میلن آخ جوڑ سارن زمیلن ساس اک سارن دو دون ساسن نراتن اوتا ہے کیا معاملہ شنی ہے ہر اعتبار خر ہے خر اسو ڈبل کرنے ہر قائم مز ہر چیز ڈبل ہر تنس سمجھاوا دیمارڈز ڈبل میلن یوڑا مگر تو پس اوڑ گا سیک اچینزیں جم کوئی چیسی ہے ناست زیاد کو زیادین پانچ سارے پن ساری گھرک باز کھین کھین ناست امیس کو بھی چیلی سمشت امیس نے یاد اچھی واپس آت مجھے بیونیاں وجہ سے مجھول ہیں تھا امیس کو مجھتے ہیں میں روز نہیں آت مل کیا پر آشن سمان انب یہ کیا وانیس واپس دیمیس ین پر بیور آئیس نا ہمیش گمی درختر ہوئی ین پر بیور آئیس زغی بشت میں کھار چینز گار اس مصیبتی مصیبت پریشنی پریشنی میں کیا کرت چا نظر تیم زائچنی امشن مالیو آئیس ہی کئی کھتا چھا حدیث پاکس مچ اگر ہمیں ذرہ برابر کن ساتھ اوچ نہیں امسن ڈیمار گئی نے پور کہی کیا وانی واپس مارائی تو خیرا قطو یند پر بچانیز گار اس مزائے زہی وشینی میں خوارے دے سمجھاوا یہ کیا چاہز یہ تیس بردار خوار خواری کرمز رسول پاک علیہ السلام و عمت اگر امت ایک جوان امت ایک مردی اس کو رہنے زہی کافتن وقت نگار اس مزائے تو سمجھو میں کیا چاہز آرز کرنا ہے اور نبی کیا پیغام چپنی اس امت یعنی میزاج کا مکچوس ناشکری ہوں نافرمانی ہوں ہر چیز اس ناشکری یعنی ایسی نے لگی میں یاخرنگ لیکن ونیاوی سے یاخرنگ گروڑ کیا گئی پریشان ہے میں ایمی ونیاو میں تبہ اوٹنش میں یعنی ساسک مگر یہ کیسے نخر کرنی ہے تم اس کو دا گسکت بظاہر مگر حضرت و فرموس کی میں نے امتی پرواشوں نے انیس مزاج اس وزی چھئی ناشکری اور پتائی ہو حالتی بیان کرنا اگر پور عمر خوار کری ہے پور عمر خوار کری ہے ایک ساد گسی پونسار پینچہ اوش نیس کیا وہ نہیں ضرور شنی میں خوار رہی تھی یہ کیا وہ سی شکست لوگ سکت سے کیا خورت میئی تھی حقیقت چھئی بار بار ہم خواتین بوزناوان اگر انسان اس یہ معاملہ آئے پیش یو حسنے سنو کرنے اور چھ بد سنو کی یو حسنے خوار کرنے اور چھ خوار اس الڈے گسن یو حسنے پنی کیسن کسا گسن رالی گسن مگر راشن گسن اگر یہ مرد ہے ویلوہ کرمشو دی یہ گسنے ساد حدیث پاکست مشیشی حیرم لڑکا امیم مشی کھاتو ان درام احلاو کو پیٹھ ملڑکا یہ سارے کو دھول چاہتا اگر میں انہی امتی یہ سودھ کریں کسر تہا سسینے فرائیت یعنی رشت سینے سودھ گسنی خاتون ان اس مزاج اس مجھے تیڑگی ان اس مزاج اس مجھے ناشکری ان اس طبیعت اس مجھے ناشکری اگر یہ سرکی سودھ کریں یہ کیا گستے فٹی مانا طلاق نوبت وائی طلاق استر نوبت وائیت اس سے میں انہی امتی بے انتیاب فائدہ تولیں کوئی تیا یعنی یہ گھرک چھنا دور گستن انسان میں شو پانیوان سمجھ کی سکی آزکارن حقیقت چی اسے شو بے انتیاب فائدہ بے انتیاب فائدہ اسے فرمکات حجر اس طلس فائدہ اگر یہ سکی حجر امسن سودھ کرن یہ گستی نسودھ زوی تھی اور اتمش اللہ تعالیٰ ان مردس کھتر بے انتیاب خارقی تھا یسے اللہ تعالیٰ ان چیز دنیا سودھ پانیوان سودھ کر رہے اتمش جی حجر آتا ہونے تاکھ حجر اس مجھے اللہ تعالیٰ بے انتیاب خارق نام لکتا ہونے والا میں شو آلزکارن میں شنی عرض کرن کے تیڑکی کیا چھ میزاج اس مجھے کیا چھ حجر اتمش بندن خطر عظیم و شان پروڑگارن خارقی تھا اگر انجس میزاج اس مجھے حجر آج سینے کے تلیسن ساری مرد بدکار بنیمی تلیسن ساری مرد آج سینے دوبیہ میں گونہ حقیقت چھی ہے حقیقت چھی مرشت چند سا اصلاح کرن کیسے پانی گھر واجن چھ کرن سمجھاؤ تو ہی ہے حقیقت چھ دوئے بولوں ذریع شی سوڈ نیون زندگی کری حضرت مولان حضرت تھانوی علیہ رہمز فرماؤن 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 کی لکش آسن بازن چھڑاؤن واری اجاد حضرت نبر واری اجاد کسی جوان ازداد دیون کسی آلم ازداد دیون کسی انسان ازداد دیون تو اسے اصل حقیقت تم اس گھر واجن سمجھاؤن گئے بڑے بار ناسے بڑے بار خرقائی چھ مرد اسکھت رہے اصلاح یہ سمجھ فی الحال اس لئے کہ چھینہ موہدان نے فرماؤن اگر اس امی موہدان اصلاح اس پوشاؤ کہ یہ گھر واجن واقعیتاً مول حقیقت میں بیان کرن نور شواریہ حضرت ازداد میلن نور شواریہ عزت میلن تم اتنمونی کرن مگر اصلی مین حقیقت مین مسلح تو مین مرشد کسی میں گھر واجن اس میں صحیح آتدال اس میں زندگی تھا انچہ اس میں ہر اوش نیش میں بکمانن چاس تو بارحال یہ تو تبیہ مرشد گھر واجن ستاوان چھینہ آشو خدا اس نے فضل سے تو مسل کے جوان اسل چھین خدا اس نے فضل سے مسل اللہ تعالیٰ سنگ کرم صرف حضل چھو سمجھاؤ اللہ تعالیٰ انچہ این آیت کرم اس نے بیان دی کری کہ اللہ تعالیٰ سکوز خور 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 معاملش کرن تو بارحال میں نے پوچھو سمجھاؤن کے حدیث پاکہ اکثر مجھوی مزاج آسن کیا فرمک انیس مزاج اسم کیا چھین ناشکری انیس مزاج اسم چھین یہ تیورگی اگر انسان انیس مزاج اسم نظر دیم کیا کیا کرمے میں نے ایسا کھزا روز خر خیئی کریا بگیا اس پانی شوکسان میں نے دون ساس من لباس میں اوڑ کروں گئی لڑا گئی تھا تو وہ توری اوری پچھ کاشو تلنیم کیا کیا کرنا اگر دو کرمے ایک نفرن فرد یوڑ والت میں ہر باری کرتے اچ گئی لڑا یہ گر کنس تو بگو سوڑا تمشی پر خون کانیم کیا کرنو ایسا is تمشی پر خون اچھا مگذاری ستا مزاج کیا کرنو کیا کرنو اگر ستا مزاج لڑا تو انیش تول دو بیتو کاشو انیش دندان جو اگر انیش کانیم 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 دن کانیم ہے سمجھ ہے وخی چھ ستا تو بوت چھل داؤں دو منٹے بعد یعنی ایشو غصن بات معاملہ گو کہ یہ ہے بس یہ کیا سن میں اینی مزاج مطابق پیغام کیا ساتھ حدیث باقی سمجھ کچھ وقت اگر کا انسان سحس وچ سخسنیس مزاج سمجھ سمجھاؤ شرارت سکری شرارت سنی انسان اس خون چیت یلمات رائیس وہی ایشو سحبیت آس یہ پوید راو کان جوان آس سلام و علام اکرمز بس نیر لگا سب کرتے تاجب گیسا ہے کن گیسا ہے کن کوئی اس گیس کا اندر بھین آجی تاجب ایشو سنی برورپن سالسا تو اس نے کیا وہ تاٹا کو نز بس نیر چالہ ایشو تاجب ایش کہتا ہے بلکہ سری کشیری میڈیا والدے پینو خو جوانا گزروں مگر ساہن کورس مہین نا ہے وجہ کہ ایشو آلہ تاجب ایشو حمل کرنچ ایسو انسان اسی ہلترائی کیا حاپت مشن تیم کورس نی کین چپا تھا وہ پا تھا لگوننس نی کین شو دیدرا حاپت ایشو تاجب ایشو تاجب ایسی نیر تسو اس گوہم ساہت چنہاز کیا ہونے جوان گزروں ساہت برورپن مگر کورنیس نیر ایشو تاجب باس اگر تائی حاپت مشن پت گو تمسکان جوان برورپن تیم تجوشت لگوننس چپا تھا تاجب گیسا زیادہ کور زیادہ میڈے والی ہے حاپت لگو چپا تھا مگر تاجب گیسا نیر کہا سی اس لئے کہ حاپت سنس کاموشہ ہم لگا رہے ہیں سرسن کاموشہ تینیس طبیعت اس مزیشی چیز اس لئے کیسے پنی طبیعت مطابق ہم لگو رہا ہم تاجب گو نیر کہا سی وجہ کیا تمکور پنی طبیعت موافق کام حاپت لگو کہا سی چپا تھنکور پنی طبیعت مطابق کام اللہ تعالیٰ کرنے رہا ہم نارس مدود کا انسان تم نارن زولین تاجب گیسے اگر نارن میں کار نقصان کو تاجب گیسے ہے ہے نارن کو اس نقصان کا انگیس تاجب نارش کاموشہ نقصان کا انزام ان کا چیز چھنا اتہی پوٹ نبی پاک علیہ السلام حقیقت بیان امیس گرواجین امیس خاتون ہی نیس مزاج اس مدودشی ناشکری امیس مزاج اس مدودشی تیذر اگر سے کار چیز نہیں ہوتی ہے امکر ناشکری تاجب چھا کینے کی ہنہ تاجب چھا اس لئے کہ ام کرنے پانے طبیعت مخالف کام کے ام کرنے طبیعت موافق کام سہن لگو چپا کہاں تاجب گونے کی گرواج نے اگر کہاں اتخلاف کا ریاکشن کرتا تاجب کیس گو انسان کے سنار بر روزہ اس لئے کہ ام کرنے طبیعت موافق کام ام کر ناشکری ام کر دانٹ ام کر بدل کام بیدہ خلاقی مشن کوئی پریشنی اس لئے کہ شو پنی طبیعت پنی مزاج مطابق پکن اور اگر وہ پنی طبیعت مزاج مطابق پت مشاہ تاجب میں پر کہاں اس ایتھے پچھ امیس گرواج جو امیس کھاتا ہوں شو مزاجی ناشکری ہوں امیس مزاجی حددہ تک امیس مزاجی سختی ہوں امیس مزاجی شرار تک اگر ہی ام کار میں کر یہ تاجب چھا کینے کہیں تاجب چھو ماشا ہے کون تاجب چھو اس لئے کہ یہ طبیعت یہ سیشنس میں کیا کری ہوں یہ کیا کری امیس ناشکری کرنے کان تاجب چھو امیس شرارت کرنے کان تاجب چھو امیس شکن ساتھ تیزر کرنے کان تاجب چھو اس لئے کہ یہ پنی طبیعت پنی مزاج مطابق کام کر اگر وہی مرد امیس اتم خالف گئی سے تو وہی تو مرد اس پچھو تاجب ہم اس گرواجی پچھن تاجب کی ڈانٹ کمیس کر رہے ہیں تو یا وہ سمجھ ایتھان چو مجرم مرد مجھا کیا یہ طبیعت مخالف کام حالکہ طبیعت مخالف شن کو ہی کام کرنا یہ کنسات گاہے گا سن نہ چو ہر انسان پنی طبیعت مطابق کام کرنا اس سے ایتھان چو مرد اس پر تاجم ایتھان چو مرد مجرم خاتون چن مجرم کی ہی انت یہ حدیث پاکست مضبون پشنی پننکان دلیل پیش کرن کی اگر کنسات گرواج اپریشیٹ کن تم کنسات خوشی ان اظہار کن تم کنسات کنی چیزیں داد دی تم ساتھ گستے انسان چھپ کردیت روز ان کے انسان گست وضو کرن و ضرق نماز ادا کرنے پرورت دگا رہے ہیں میں نے گرواج کیا گو امکر پنیس طبیعت مخالف کام صحیح شاکر غلط اگر شکر کرن کیا کرن طبیعت مخالف کام اور انسان پنیس طبیعت مخالف کام پچھو تاجب طبیعت مخالف کام کوئن تاجب چھو اگر اسی نبیشن حدیث اینا سمجھ علیہ السلام انہوں کوئن یہ گرس روز نے فتنے کیا کا فساد وقت نے کیا کا پریشنی گستنی کیا یہ چیز کیسے چونے حبیب بیان کرن بات نہیں مسئلہ گستن ختم گستن پریشنی گستن ختم گستن مرد کو سمجھن پننے گروہ زندگی سمجھنے طبیعت سمجھنے اندرون اگر ہم سمجھے تلکہ فتن وقت نے کیا فتن وقتین ہے ساری فساد گستن ختم ساری مسئلہ گستن ختم ساری اختلافات گستن ختم یہ درمیشن مجرم چوز بچاسکنے مجرم اس لئے کی مکر پندیس طبیعت اس مخالف کام چاکر پندیس طبیعت موافق کام میں طبیعت کیا ہوں نرمی ہے مرد شنال اللہ تعالیٰ فاصل مزاج اتا کرم اکس سنجیدگی اتا کرم یہ بنیوں گھر سنجید ہے یہ بنیوں نے سنجید ہے مجرم کش طبیعت اس مخالف کام خویم کرنے طبیعت اس مخالف کی ہی انتے اگر ہم چیزیں سمجھیں کان فتن کا علجن روزن کی ہی ان بارالبہ ارز کرن کہ پہنچ ملاقات کرن حضرت نبی پاک علیہ السلام اس سمجھیں اگر مسلمان ہم دین کی دائرہ نیبر نیرے ام ایک معنی کیا گو زی چیز شو یاشن امیس کائل گسی تھی دین پسند کیا یاشن نعوذ باللہ میں ذالکی سمجھیں کہ یہ دین چن مکمل گمکی تین ترہیم کارکات چھ زی کا چھانا ہے اگر میں نکاح پرنیس حبیب سن طریق مطابق چھن کیا شریعت مطابق چھن کیا یاشن میں یہ شریعت پسند اپنے شیع نکارو تطریق نعوذ باللہ یاشن یہ کارکت یاشن بدبنہ یہ دین چن مکمل کی ایک کچھ تریقہ مطابق بیان کرن یہ وہ دو چیزوں ورہی شہی رکان چیز اور یہ کوئی سا ہسن گری زندگی چھ اچھن سمجھن کیا کہنے ہنگ تباکشن قرآنی پاکیم آیات بیان کرن بیان کرن اس میں آیت تلاوت کا تکنہ سمجھ سکت مضبون سمجھا بتائی کہ انسان کیا شو دینش دور گسن اصل شمس اندر آسن کجی اندر شمس دل آسن گور مطمئن اسلام کس حق کرنی اسلام کس صداق کس منٹ پر دیاز وہ پنس منٹ شاہ بس یہ چیز سمجھو تے ترشوی چیز ہکنے میں سمجھے تو ان کس کی یہ چیز سمجھو تے یہ سی مسلمان اور یہ اچھنے ہیلن ایم سن قدر مچے ڈگمگاون یہ چھو ہوتی کون ساتھ ہف لگاون یہ تیت کون ساتھ ہف لگاون ہوت دگسن ایوٹ دگسن ایم اکمان آگو نعوذ باللہ منزل ایم او دوئیو چیز مجھو ضرور کان چیز یا شو تمہیں اسلام پسند کیا یا شو تمہیں اسلام پسند کیا یا شو تمہیں اسلام کام اسلام اسلام متعلق چھوڑا بہت اکیت اسلام بھگاڑو امد کیا شو تمہیں اس اس لئے کی اس مسلمان چھوٹی منگی دین نیش اس مسلمان دین نیش دو در اختیار کر ایم ایزو چیز ترہیم چھوئینے کان چیز منافقن زندگی کس چاہ سن تیم چھ اقرار کرن مگر عملن چھ نہیں کرن تیم نمون پیش کرتک ہیں اور یہ کیا ون حقیقی مسلمان چھو یس پنی چاہت پنی مرضی پنی جوانی پنی خوشی پنی گیمی نیش دین مطابق بنائیں اسلام کی کمالچ نیشنی چی ہوئے اللہ ی امیر آدھو کم فرمکتو ایم شیئین ہرگیس کہا تو تمہت مسلمان یتائی نیشنی پنی خوشی تیم نیش دین مطابق بنائیں سمجھ ہے یہ ون دین مطابق بنائیں اسی اوڑیو چھنا ہلن وغیرہ اسی ثانی اندرونش منظر کشی کرن شو سون اندرون بیان کرن کہ اچھو اندر کتاں گر بڑ حالاکہ اگر اندر پختگی ایسے تیم چھ انسان اس اکت عمل آسن اسلام مطابق اس اندرون انسان چاہسن یہ زمانی آماری اوش اسی دینیش ترجمان آسن اگر کنس انسان اس اوش چھ بیقاب ہوگو اسی خباست بچن اسی گریز فلم ہوشن اسی گرد حرکت کرن اسی لرکین کنی آسن نظر چوراون امیق مانا گو اسی اوش خطاکے امسن اس دلس مچ فساد امسن دیل چپ بڑیو مد سمشات امین کاتیوان ایم چن کان یہ افسانت کان دیوان کی بی بیان اگر تو حساس سمجھونا تکش واری ازاد حساس بنی زندگی متعلق یہ چھ اصل کجی کات دلس چی کجی حدیث پاکست سمجھ شکی انسان سے جسم سمجھ اقماز تکراک اذا صلوحت صلوحت جسد و کلو اگر تاعت اصلا گئی سو سی جسم سگس اصلا اوش گشی پاک بنیت انسان سے اتگشی پاک بنیت انسان سے زندگی صدری انسان سے آمال صدری کات پر شی دار مدار دلس پر و ایزا فسدت اگر دلس من بگار آؤ اگر دل بگیو اگر دلس من کام کنی قسم من بگار آؤ فسد جسد و کلو سوری نظام زندگی درحم برحم دل ہی کے بگار سے بگرتا ہے زمانہ اگر یہ سمر گیا زمانہ سمر جائے گا زمانوں دار مدار انسان سے زندگی ان دار مدار چھو دلس پر اویس انبیائی کرام صالحین تمام اولیاء دلن پر محنت کرن نبی پاک علیہ السلام وہ چنو اقلی پر محنت کرن حاضرت و شن جسام پر محنت کرن نبی اس محنت دلن پر محنت یہ زکی ہیں صور منصف حضرت نبی پاک علیہ السلام صورel قائمیا حضرت نبی پاک علیہ السلام تمام ا Action عظیم و شان یزکی ہیں دلن تذکیہ کر دلن صاف سطرہ کریں دلن از کجی دور کریں دلن از قدورت دور کریں اور یہ دل سید کرن چھو مسلمان اس بے انتہا ضروری اس لئے کہ کفر تشاہ سن دل سمجھئی نفاق تشاہ سن دل سمجھئی ایمان تشاہ سن ایمان کو مرکز دل کفر کو مرکز دل اور نفاق کو مرکز دل ہاں پچھو عمل و ذری فکر دیتا ہے یہ مشہ منافقہ نا آمال کیا مشہ مومینہ نا آمال یہ آمال چکا ترجمہ نہیں کرن دل کس کیفیت ہے حقیقت چی بچھ خلاص تو عارض کرن یہ آمال انسانا سرزب گیسن پچھو عمل ذریعی دلش ترجمہ نہیں گیسن اگر اوش بے کابو امیق مانا کیا گو اگر انسان ابزور امیق مانا کو نفاق چو دل سمجھ اگر انسان وعد خلاف کرن امیق مانا کو دل سمجھ نفاق اگر انسان لڑا جگلویز گالی آس کرن امیق مانا کو دل سمجھ نفاق اگر مسلمان وعد آس فرراون اپوز آسیون اور خیانت آس کرن امیق مانا کوش مکمل منافق بنیم اللہ تعالی کرنہا امیق منافق اسن علامت آیات المنافقی ثلاث اکیس حدیث پاک اسم مسلم اسنوشی روایت منافق اسی ترینیشنی منافق اسی ترین علامت دل ایک میں ایک دل سمجھ کان جونکت انسان کاتیس ٹیلیسکوپا ماشو کاتیس مشین ہے اس اندر کراوش چک کی ایمان چھوز کن کفر چھوز کنیف منافق چھو آئی ایک نئے انسان اور کائیں انسان اس جاکیت کے ہیں دل سچک کریت کے ہیں یہ ایمان وہ چاہیے منافق چھوز اسلام اسنو خطاوہ علیم اسلام اکیم آمال چھو جائے رہے گا سن تم چھو زہری عاملن پر جائے رہے گا سن ٹیس وشمت کے حضرت اکھ صحابیوں شاید اس حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگو اکھ کافر اکھو مسلمان مقابل سمزومت صحابی کھو تم اس غردن پر حساب نے شراق خلابی اگر ناواز کھو تم صحابی سنا میں ہوئی تی نا نا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید تم لائے جاتے ہیں میں شراق خوم پر کلم لا الہ الا اللہ اسلام اک اظہار خوم دب شاید اسیو پرنن زو بچاؤنے قدر کیا پڑھا کلو پرن اگر کلو پر تو انکس میل میں پناہ بو بچ تو تم تو اسیو چلاؤنیس شراق یعنی تلوار نیون قتل کریت پت آو یہ واقعہ بوزدان حضرت رسول پاک علیہ السلام فرموس چھو سینسو قتل کرن چھو سینسو مارن ارز کرن یا رسول صاحب سوستان شاکویز میں کلم پرن محض باشو حضرت کی ایشو پنن زو بچاؤنے خضر فرموس اشکق تا قلبہ ہو کیا میں نے صحابیہ چچور تھا تم زندیل سوش شای شای کفر اس پر مطمئن کی نیمان اس پر مطمئن یعنی چو سی کا پڑا اعتماد کرن تینیز زہر اس پڑا اعتماد کرن تیمیل کلم پڑا امی مانا گو مثلا دلس مزدی کلم ہے چو سی رو حد پر وہ شنی کیا کہ یہ اعتماد امیش دلس مزد کفر تیش زبان سے زہر کرن چو سی تیمیل الفاظ دو پڑا اعتماد کرن ایل تراؤن ایل تراؤن ایس کونس انسان اس مزد یعنی اعمال آسن عاملن پڑھ لگ حکم این کیا نحاظ اشنا مصافشی دلواریہ پاک مصافشی دل مطمئن ایمان اس پڑ یہ کئی موش دلاز اسے اچھنا واریہ تیمیشہ دوگیے میں کیا کرو دلن پڑھ کری محنت ایل دلگشت تیار پڑھو نماز ایل دلگشت پاک پڑھ کرو اشتک دپن تونی نماز پڑھن ایسی تونی آلہ خباست دیج علامت اگر تون دلازے پاک تینے ستہ نماز پڑھن ایسی تونی نماز پڑھن دلاز ترجمان چیک انسان سان زندگی انسان سان انسان صورت تجارت انسان گر انسان سودن بھی ہون انسان صورت ب προشی regainلم اگر دل سحی تلچ اوش اگر دل سحی تلچ اتch صحی اگر دل سحی تلچ تجارت صحی اگر دل صحیح تلچہ اخلاق صحیح اگر دل بگڑی ہو اخلاق بگڑی زندگی بگڑی جوائی بگڑی چشم بگڑی خواست کریں اسے دل کے خواست دل علامت ہے اسے ایمانک مرکز دل ہے کفرک مرکز دل نفاق حضیٰ پاک اسمچ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام سے عام نبوت برود تمام بنی آدمی کے اندلن کو نظر ان اللہ نظر الہ قلوب بنی آدم حضرت رسول پاک علیہ السلام ادمی کے اندلن کو نظر کہ زندگی ان کو نظر کہ عشن کو نظر کہ دکانو کو نظر پروت دگاشر ایمان چیزن اشن کے ان اللہ لا ینظر الہ صورتن اشن کے حسین شاہ خوبصورت شاہ بدصورت شاہ انگلینڈ اک شاہ کشیر ہون شاہ حبشوک شاہ افریق اک شاہ پروت دگا سن آج چیزا سوشن کی اتاک کیا ویل واش میشون پروت دگاہ ان یوہی بنا ہوں کہ مجھے امتحانا کہاں سے حسین صاحب حسن دیونے امتحانا کہاں سے بدصورتہ صاحب بدصورتی بھی امتحانا سوش اور صبر کرے اور شوش اور شکر کرے یہ ملاقات پندل سلسنہ در مال لڑکی پٹک پٹکاو اب بھا چھناواری جوان حسنس غلط کرنے استعمال حقیقت تھی امتحانا میلے امت یہم سنشن کہاں سے فضیلت ثابت گستنے کی کینے کیسے یہم سنشن کہاں سے فضیلت ثابت گستنے کی حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سواری ازاد سیاہ فام مگر نعوذ بلہ من ذالک کہاں سے دنی کس حسین انسان اسمیل ہے فوقیت حضرت بلال حبشی اسمیلت صاحب اپت کہاں سے مین کہاں سے مینی اس فضیلت اس لئے کہ یہ اللہ تعالیٰ شنیت جسم سوشن کی ہم اس کے شو پروردگار سے کرنے یہ شو پروردگار فرنے یہاں خلقناکم یہ تھی اور وَمِنْهَا نُعِيدُكُمِ کرون واپس ہوڑی نہ روز حسنی تو نہ روز بدسورتی سوری حسن تھی میٹے سوری میٹے تمام چیز البتہ حسن چدائی میں کہتے ہوگا جنت ہوگا تیٹھے اس حسن میں سوش اصلی حسن یہ حسن پر کیا ناز کرو تیٹھے اگر حسن میلے تیٹھے کہ انسان ناز ناز کرتے جوان بچے میں کف کرن میں شو اتراک جوان فون کرن مرد ہے کیا اس میں کف کرتے بولیسا مرد ہے کیا میں کف یہ شہر نہیں حال عجیب کیا اس ہے کہ شاید شو اتراک جایا اس اگر جوان اس تمہیں سوش کیا گلتی بچے تو اچھے زیتریہ عالم سمجھاوا ان کی گلتی مکر کیا اکیس دو پندرس حضرت ترہاستو عجیب انس بچس کو نظر توشو بواسن گاڑ بڑی شوز بے این تم کیا شو میں کف کرمت ہے کہ کہاں بدسورت ہے اسن کہاں خوبصورت ہے اسن کہاں شو اللہ تعالیٰ کریم رحم کہاں شو بدسورت بہتا ہے یہ مرد ہے کہاں کھبیس عمل کرنے والا ہے کہاں شو رود بہتا ہے مرد ہے کہاں شو نیک ہو کار نور حضرت ہے امیسا میں کف کرمتا ہے اکنور اس کس ویلو چھو سمجھا ہوتا ہے اسن سو نور چھو آلک چیز آسن میں فضلیش نور کا حاصل کرسن کی ہی انتی بارہال وہیں بوجوتے اصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اشنا شو مالا سوشن وَلَاكِن يَنْظُرُو الٰہ پروردگار چھو انسان سن دلن نظر تھا یہ کہ دل کیوں چھو انسان اچھ ایمان چھا اچھ کفر چھا اچھ نفاق چھا اچھ پاکی چھا اچھ خباست چھا اصل ویلو چھو دلس پروردگار فرمک کہون چیز اس نے قیام دکھو دا قبول اللہ من اتاللہ بقلب سلیم مگر اس انسان صاف شفاق پاکی زیاد دل انکیاب دکھو دا سو دل کرو اس کو بولی دی اسیش اصل غیلو شدیلس اور اس سوری مہنہ چکرن زہریس پر سن تمام اس مرکز بنو سو بنو زہری بدن باطن بنو نا اس مرکز کینٹ اسے قرام اعرض کی اس زہری عامال چیز ترجمان دے لکھ وہ ایک قرام اس تھوڑا بہت تھوڑا بہت دون ترینمنٹن گوار تاکی اس نے موقعا فکر احد گساو اس تھی واپس مکرام حرض کیا فرمو نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم منافقہ سکست نشانی ترین نشانی امیق مانا گو اگر امیس مزیم ترین عامالہ لبن یہ امیچہ دل چی ترجمانی کرن یہ امیچہ امیس دل چی کافیت بیان کرن امیچن دل اسم ایمان امیچن دل اسم ایمان امیچن دل اسم شک امید کمانا گو امید کمانا گو امید کمانا گو امیشو تھوڑا تزب زبوی کاف پر آخر تس پر نبی سنید لسال تس پر قرآن پاک کے سدا تس پر یعنی کن observe کنج آیت با علیہ رایت با امید با وَإِذَا وَعْدَا خلافا وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَا اگر امانت تھائی تک خیانت کرس کیا کرس خیانت کرس جوان چین بیتو مسئل جوان چین موبائل ایتی ایم لوگ کھولنیس وشن سوری ایت کررین مزگیا چوز مواجس بس مزگیا چوز کیا چین کمیشن قوال کرمت یہ کیا چین یہ چین خیانت ہے یہ کیا چین اور خیانت کس کریں منافق ایمان والکرن خیانت کی اور ترہیم چیز وَإِذَا حَدَثَ قَدَبَعًا یمسات سو کلام کت اپوز وینے کیا وینے یعنی کانت کا کہتا شو ابزیچ اور بھائیس حقیقت اسمت چھو ایزا خواست مفجرہ یہ سات منافق بولن چھو لرائش کرن سو چھو لک کرن پاٹان دیوان نام کرائے کرن پھر خواتین چاہسن در پن چھنٹیم نام کرائے دیوان یہ کیا چھو یہ سور علامت چھو منافق اس علامت ام اک معنی کو دیل سمت چھو کرن پڑ ام اشن ایمان صحیح نصیب گمت کی انسان چھو تھوڑا پھنس ایمان انسان چھو مقبول ایمان آسن انسان چھو دنیا سمت دو خسم قرآنی پاک چھو بازن منافقا متعلق فرماؤن ام اشت پنجس مانس ایمان ویل سمجھن وما هم بی مومنین حالا کی ام اشت نے ایمان ویل کی ہند یہ مو دوب یہ مو سمجھ اس کیا چھو ایمان ویل وما هم بی مومنین ام اشت ایمان ویل کی ہند ام اشت دو خباز اس نے اشت باقی سریت راہی تو دشوہ ترب کے تلالی تھی ام اشت بچو سانی زندگی ایمانی آمالی ولبن کی ن منافقا نا آمال چھو اگر اللہ تعالیٰ کرنا ام ایم آمال چھو تیلو ہے زندگی مزیم دور کرن تیلو کو پنج بیرا بچے پنج زندگی بچے اگر ایمانی آمال چھو ایمانی صفات چھو الحمدللہ رب العالمین یہ چور چیز امورا چواریہ چیز بیان کرن نبی پاک علیہ السلام بس قرآن پاک چھو اق اصول بیان کرن بہت پر اغناؤ ایشاہ منافق کی نیشو ایمان وال امیس مرشاہ مطلوبہ ایمان قرآن پاک چھو اق اصول بیان کرن غزوہ تبوگو غزوہ تبوگی اس موقع پر اس ساری حضراتان مولوم یہ مصیرت ہے اس پر خزر پپے اور یہ پر گو حکم جاری انفرو خفاف و ثقارہ ہر حال اس ملدیر مسلمانو چاہے کس حالت کس حالت سمجھو تاہی آخم دیو باغس کو نظر کیا پنن زندگی کو موشو کیا پنن گرن کو موشو کیا ان کے اللہ تعالی سنو حکم پور کر ان کے نیر ساری نبیہ ساتھ دینے یہ کیا کہا حکم ہر حال اس ملنیر یہ موشوی کیا حالت دنیا پپیو ہوا دنیا برگاد گشیا دنیا بنیا گرس کیا بنی پنن زندگی کیا بنی بما مارو نا آخم سنیو کیا اے مسلمانو عرحال اس مز آوی حکم گو جاری اتا ہے کہ ایسی منافقین اس عطامت تیز نفاقوں سے سمجھے ان کے ہی اند جب اس مسلمانو وریعہ زیادہ نقصانوات نہ ہون مگر مسلمان اس سے سمجھنے مسلمان کوشو تے منافق قرآن پاکنکر اصول بیان کتبہ پرکھا ہونے سے کہ اصلی کوشو تے نقلی داوے داوے کوشو تے اصلی حقیقی مسلمان کوشو اس سے یہ اعلان گو اللہ ترہ صاحب صاحب بارل تیمو کرپن پت عذر پیش تیمو کرپن ہی اعتراف تیپن نگلتی ہون باقی آئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت تی کریا وہ حکم جائری ہے پر وہ دگا رہاں کریا حکم کی سر ہی نہیں دیو مگر میں نے نبی میں شکا پر ایشے نہیں میں شکا یوں الجن میں شکا اک عذر نت نیرہا با با دیما ساتھ چینیز دین اس با اپناو ان کے شون دین بکرا عمل بن نیرہاو ان کے ساتھ دیما چینیز دین اس بشی پر اس منہ ناس کیا وانے مولی سو نکا کرہا با سنت مطابق کیا وانے تھوڑا بہتا ہے گرواج نظر پر رکا ہوئٹ کیا یہاں سے یعنی میں شکا سمجھ ہون کیا کیا مسلمانوں شک گرواج ان کلیم اپڑھ مکن پروردگار سن کلیم اپڑھ حقیقت چیز اگر سنجید گھسو ناس تیل شک اللہ تعالیٰ کرینا ہم سن بیڑا بارک سن وریہ مشکل کیتا چو مطلوبہ ایمان ذرہ اللہم سیوتی علیہ رامہ شک کس کتائے پر لکمت کیل پکا پل سرات لگی قیام دگدہ قرآنی پاک سمجھ چو اس لگاؤ پل سرات ہر ایک کس انسان چو اللہم سیوتی فرماؤن گوڈ نیت کس پل سرات پر چیکنگ گوڈ نیت اور پل سرات اگر مانے کیا شک مسلم شریف بیانوں مت کرنا جہنم مسید پر قدر لگانو کت پر سمجھاؤں تیسے پڑھے چلو شاہ سے خسوین تو وسوین خسوین چو پہنچا نہتا نہ وریہین پلین چو پہنچا نہتا نہ وریہین بیشتو وسو پہنچا نہتا نہ وریہین یہ کیا چو فرماؤن مستوال خوچ زیل تلوار خوچ زیاد تیزی اچو ترم و ام من کم اللہ غاری دعا کانے علی ربی کا حتم مقضیہ پر وردگار فرماؤن سائر نشو ترن فرسل گوئے میں کہا س اللہ میں سیوتی فرماؤن اچو ہی انسان آت پولیس رات پر قدمی ہوتھائی یعنی کھو تو ہی اور امیز گش چیکنگ گو انیت کیا گشت اس اچو ہی انسان آئرپورٹ بھارتن چھ چیکنگ چھ کرن پاسپورٹ چھے آس چھے سنا موشن ویزا چھے ایک ملکس ملکس ملکسن چھے گر برماؤ چھے جسے سی بے گندر چی کرن پاسپورٹ تے تلاش کر چھارن ویزا چھے ایک چھے یعنی ایٹھ ہزش چھے 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 اچھے وہاں بھروٹ پکنا پاکاز بھروٹ پانم بھروٹ اک وہاں جازت کری گئے گئے بھی آنکھ چھے کھو جازت تک چھے چی بیٹی ملکک پر ناوس اینڈین کیا ملکس بیک ملکس کھے آنت چھے ملکس ملکس اچ عمل جازت مس وہ سو جو بے بھونت چیکنگ چکا سن اتھے پڑھ گا ستا چیکنگ سمجھاؤ گوڈ نہیں چیکنگ کا جیس ایمان ہے چیکنگ چکرت ایمان اگداؤا مگر اس وشو سو ایمان چھیا چاہ زندگی مجھوس اللہ تعالیٰ سے دربارت میں قابل ایک قبول ایمان اسے کی واریہ انسان ہے سنتیم یہ وہ بظاہر قلم پور یہ مسمجھے لئے بس ایمان وول مگر ساس ایمان وول تمشون سو مطلوبہ ایمان کیا آگا ابو سمجھے پنیسو مانس ایمان وول میں آگا کھڑا سنجھے دفتر سمجھے لئے دار جاسن تاکہ ریجسٹری میں دار جاسن اس کی زمان سمجھے چھو اللہ تعالیٰ کریم رہم مقالی عبدالحسن علیمیان ندوی علیہ الرحمن الہاد گمت سوارہ سیا حقیقہ چھو مسلمان چھو پنیسو مانس مسلمان سمجھن مگر سوش آسل مقلوب ختم ختم گمت آجی اس میں جوانا فون کرن دفتر سمجھے سوان تازمے کی ایت نفرمونیا اسے کرن کاتف کاس دوہس آسواریہ جاتا یلنے سے دنیو کتافے کو برداشت کری تو جہنم جھ گرمی کی ہو چاہتا تو مہشان مدانی مہشان مسکوتہ گرمی آسے یہ آکتہ با سوارے قریب ہمتاننا تو ان بیاک جوانا سلیڑی تمیاز دبائیشو سوری اپس شبیل کو سوری دباؤں باؤں مسلمان ناس اجی اس کرنے فون نوانے کیا حکم شتمیز میں اس نکاشو نا کرمو دبنا حناز نکاشو میں اس تمیز اپ گوڑنیتان ایمان نو اور پت کرن نکان نو اگر چکا عملہ شد کرمو سیرین لوگی زرب زیرو بنی ہو چاہتا سیرسی عملہ سا نامی حملہ سا کیا لوگ کام چھنا قرام حبی تان ہو عمل ہو سیرے عمل کے سن حب تو زیرو کو سیرسی آس سمجھاؤں دلیل تاؤں سوری کرنے اجی سرین نو انین ایمان پت کرن اجی سرین نو نکا اجی سرین نو عمل شروع ہے مگر کچھ ایمان شروع پانا ہے یہ کیا اس پانشبانہ سمجھے ایمان بول ہم سائے کیا سمجھے مگر چھائی ایمان بولا ہے ایم چھو والی ہے ایم کس اللہ تلاک کرنے اسی جو بتارن تھوڑا بہت حسار دسو کچھو مطلوبہ ایمان ذر کچھو ایمان قابل مول اکتا کرنے اگر اکتا کرنے اس اے پہنچوüsی مطلوبہ ایمان چھو اگر اکتا کرنے اپنا کہنے ہمارو یود میں سپاک سبر ایک پرواز شن چیکنگ گئے ایمان چھوئی اگران کھری سدیز دک جہنم حصور لگائے سایتی ہے شن سہا لکھی ہیں قرآنی باپ خانا کھا فرما آنکہج ممیم آسیب الناس اے ایمان والی ہو کیا تو ایک رو بمان اے قول آمن ناا که سن ایمان ازگئی کامیار بگر آزمائیش نایوں یہ ایو چھن کھا لا الہ الا اللہ سر ایمان وال بنن امیق تقاضات ایک اصول ایمان والے ایمان والے قرآن سے پیار کرن حلق حکم اسلب ہے یہ قصد پراس فیار ان کے چھوٹی بھی مگ ان کے ناز کے اعوانے گرواج موننے کے کیا گرواج ان کا علم بڑا کناس ناز کے اعوانے مولین صاحب دو سر موننے کے دور تھا نتاسے میں دور تھا ناز معاشرین موننے کے نتاسے میں شریعت اپنا معاشرین موننے کے کیا معاشرین موننے کے لائلہ اللہ 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 گرواجین پروزگانہ سمانہ چون حکم مانا مگر گرواجین مولا ہے اگر میں ستا تخاز کری تلمانہ تبقیر چھائی کلمہ ہے لائلہ اللہ اللہ برادر لائلہ اللہ اللہ فلانی ہمسائی لائلہ اللہ اللہ مواشر یہ کلمہ سنے ایکشمشن وال کلمہ پر مت کی ہے کہ تھامنسی کونسی انسان اگر ساتھ تلچھوں سے ایمان ہونے اس کیا سکرن یہ سونی عمل چھ سن زندگی سون نکاح سون وطن سون بھی ہون سون شراط چرس سون لڑکیس جو گومن فرون ایچو سانی نکس ایمان چھ اللہ اللہ تعالیٰ کرنہا صحیح شاکر گلپ چھائے یہ تبھی مولیسوں چھ اس کا حکم لگاوان مجھو سپنیس پانے سے حکم لگاوان ہر انسان اس حکم لگاوان یہ مزگر بڑھ چھو کیا فرمو اکتیمائی منافق یا رسول اللہ اپنا آواز ایسایس نیراو ایسایس نماغ ساتھ مگر یہ مسلوش آزو شکتی آو بیاختی آو بیاختی آو بیاختی قرآنی پاکنکور حکم نازر ایمانی محبوب پروردگار فانوان پر اس نے بس اف اللہ انکا ایسایس قریب پروردگارن معاف اور اپنا قولیسی معاف سے بخشی پروردگارن یعنی گلتی اصل کانے بیئیس حضرت اس حلیم حلم اس مزادیس مزگلیم ایسا کیا پروردگارن چھٹی اچھا حضرت مشنی حضور میدیو چھٹی 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 اچھا مشنی حضور چھٹی چھٹی از کے زبان مزورن میں گرواج نراز مورن کے ویڈیو مرے اچھا کیا پروردگارنی آتھا اچھا اجازت سمجھا اچھا میں نازمون گرواج نی کے دوننا ایم کاروکیم لرکتا لرکی جماعت تھوڑا کرن تھوڑا اسنا گننا کرن اچھا دینس مخالفت اچھا دینس منافق کیا پر چھٹی 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 یعنی یوں مزاجو حضرت نبی پاک حلم اکمیزاج اس لئے میں نے منافقا چھٹی مگر کلاش ماشو منافق قرآن پاک نے کیا فرمو میں نے نبی محا قریچہ ماہ یعنی کہاں گلتی اس لئے کھبر نبی سمجھ بار سمجھ سمپریشن اس لئے قروردگارن قریچہ ماہ لیمہ آدین دوائی بوجھو چاہ کیا جو تجھ ایمان منافقا چھٹی کمی نیش پاہت روزن نیش دین اپناون نیش ایمان سی عذر کرم پیش چھٹی دیون عزقی زبایل مذہبن ایمان زبایل مذہبنہ نکاس مجھو کرن چاہ دیسک چھٹی یتمشی لباس مجھو کرن چاہ دیسک چھٹی شراب چلتے چاہ دیسک چھٹی دیسک اڈان سیل چھٹی پیش سو بچے لجل چھٹی چھٹی یعنی مصدشی نہیں کہ ایمان زبایل مستعارز کرن میں نے نبی ایمان آسل چھٹی دین کیا جیسے نہیں میں چھٹی دین کہ حتی یتبیر لکل لذین صدقو تعلیم القاذبین بکرہ توی برور کرن یہ واضح ہے کہ کوش چو پزیور مسلمان تو کوش چو ابزیور مسلمان منافق کوش چو تو منافق کوش چو تو یم سے سات دیونیت مشکل کری بس میں نے محبوب تھی مجھے اسی حقیقی ایمان ور یم پاتروت یم اس حقیقی منافق ہوئے وہ سمجھو چھٹی کو سمانگا دین کو چھترا ہونا کیا حالاتو سچا انسان اس دین ترا ہونا کیا یہ درشک انجا اسلام انجتمت حالاتا نمشو مسلمان اس دین مشرا ہونا کیا حالاتا نمشو مسلمان اس پاس ان پر کھڑا گا سنا امیشو طوفان ایک رخ مو رہی امیشو زمان ایک رسومات مو رہی امیشو اچ سالہ واسد پانتے باہونکے قرآن پاکش فر یا ایواللذین آمن اسمیو اے ایمان والے سبرسانڈیٹیو تھائی کن تویتی کریو کمپرومائز کن تویتی ہو جھکاو کفرس گنات کن تویتی کسو رسومات اسی دوڑ مبتلا اسمیرو مسلمان اس سبرسانڈیٹیو واسابی رو باقی انتی کریو سبری تلقین واتق اللہ قدائس کھو چو لال لکم تفلی ہون تاکی تاکی کرو کام بیا یہ سہلاب چو نہیں بناس تینکش یہ فوس شاہسن اس تینکش شاہسن اس حل کا چیز شاہسن سوچو سہلابس اوڑتا قنی یہ رگسن اس پہار چو زہتالن سہلابس جاس پہار چو سہلابس رک مورن پہار چو حوک رک مورن مگر پہار چو انٹالن کے یہ پہل کس ایمان وال پہار بنت خالتن رکھیں خلاگا سن بے ایمانی رکھیں خلاگا سن کفر رکھیں خلاگا سن یہ کفر رکھ مورن یہ کس بے ایمانی رکھ مورن یہ کس تمام گلاتک رکھ مورن یہ کس تا ایمان وال اعت گلات سید مبتلاگا سن کی ہندی یہ کورانی دعوت کورانی پاکشن کاما خیم آیات بیان کرن کی یہ حالات این مسلمان سن امیشو مگر سابیت کدم افاسیم تماما خلاقنا کما بس کامسلمانو گمان کرو کاشو بیکار نا بیکار چونکی توش چیز زندگی شعلا زندگی مگت توش بوز سابیت کدم روزن ان اللذین قالو ربون اللہ یہ ون پروردگار چن مورن سوی موریسک دیونو سوی محسین دیونو سوی محسین دیونو سوی محرکات چیز اتا کرنو منی دنیلک تا آخرتک حرمسل فرحام کرنو اتا کرنو سوش میونسل جاؤو تماما سائل ان اللذین قالو ربون اللہ اس ایمی کچھون اقرار کرے سم مستقامو دعیم حکم کیا تمشو ایدتن تتنزلو علیہیم الملائکہ وائی گستش فریشت نازل اللہ تخافو اے خوسم کیا ولا تازنو گم کرکے امیق مانا گو یہ خوسم کیا اس ایمانی تقاسب دیکھ سکر ہی کرنا قرآنی پا کیا جس تسلی دیون اللہ تخافو ولا تازنو اے امام آرہ خوسم کیا در مکی گمگین مگس کیا مستقبل چچو نہیں کامیابی میری چا اللہ تخافو ولا تازنو وابشرو بالجلنت اللہ تیکنتم تو بشار دیو اس فریشتو کمیچ تیمی جنت جنتی کمیچ تیتمیس ہمیشہ کے لئے روزن چھونی اسے اسلامک دعویٰ کیا چھو دتنچ ان اللذین قالو ربون اللہ سمس یہ حالات یہ جوانو یہ چیز ہیں یہ چیز اللہ تعالیٰ دنیا سے برپاک کرن کیا چیز کرن اس ام موجب تاکہ منافق مسلمان کرن الگ الگ بھی ولی محیس اللہ اللذین آمنو ویم حکل کافرین پردگار فرماؤن اس چھو حالات انن اس چھو بدینی دنیا سے انن کیا چھو پورا بلائنے پردگار سنس تاکہ اس بیمان منافق قسم مسلمان آسے سکر ایڈیس کو دانس اس مر موٹن پتہ وہ یہ مسلمان ٹھوس مسلمان آسے ٹیم آت نائسی دیرہ گسنن کی ٹیم آت سالابہ سے دیرن ٹیم روزن بیت سابت کرن اللہ تعالیٰ فرماؤن امنی چاہش کام یہ بھی عطا کریں اور مستقبل کون چھو مسلمان ان ہوں مسلمان چھو بلکل اس پوٹی آفتاب چھو نا بلکل یعنی اتھیکنی کہا انسان ملیت کے کش چھین اس پوٹی روشن چھ آفتاب مگر میڈی کو ساس یوس آز بھی عملی ہوں مظاہرہ کرن چھو یوس آز دین اسی ہٹن یہ دبن بس میں ہون دنیا پر شاید بشوش چالاک لاغ کر یہ منسی چھتے قرآن فرمونا نا نا یہ تذب زب چھنے اس کے ہیں یہ چبل کل یک رنگ اے موجے ہوا جس ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے کچھ لوگ ابھی تک ساحل پر طوفہ کا نظارہ کرتے ہیں یہ ایمان اس منچی چھلان لگاوئی میں حالات ساتھ دین میں مسلمان ساتھ دین میں گروہ ساتھ دین میں شو خدا سن دین تسلیم کن میں شو ڈڈن دین احکامن بیٹھو گئے میں شو گروہ جن ہون گماشرک بیٹی ہون بیٹا سن گروہ جن ہون ہم سائن ہون کانشت سودن چنن موزن کی میں شو ایک اس پروردگار سن بندگی اختیار کرن بس بمان میں تیمسن پروردگار سن پت پچیم حالات پانے دور دور گستن اللہ تعالیٰ چھوشاں ثابت قدم چھاکن ہے مگر اللہ تعالیٰ چھو حالات آنا جن جورن چھو مسلمان ہے ام حسب تم انت دخلو الجنہ مسلمانوں کیا گمان کرو جنت تو میلو جنت وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ حالات کی ایمان مال پر حالات آئے مَسَّدْهُمُ الْبَاسَا وَالضَّرَّا وَظُلُزِلُو پروردگار سن تمہیں ہلاونا تمہیں جنجورنا تمہیں پڑھائے حالات مبتلا کرنا کیا جائے حالات مبتلا کرنا تاکہ امز کرو کمزور وَالْقَلُخْنِبَا ایمانوز ایم یوہی کرنا اصداو اللہ الٰہ الا اللہ تم کرو کنیابر اصلی حقیقی مسلمان تھوکائیتی سورس کیا شنارس مزالا تچھا تکیا سزادیون ہے تک کیا شاسن کرو دبن ام ایک مل کرو دور اصداو اللہ الٰہ سارنی ایمانوز کو ساتھ حالات آنن کیا شو امیق مسلمان چو صاف کرنی اچو خالص ایمانتوانی مل چو دور کرننس اور ہر دور اس منچیم دور دور گستن میں اس اترے اقفان کرنم مولیسو ناس کیا کریں مسلمان چواری دور دور گستن آج سوڑے اختلافات گمی جمع دمنا اشب میں بکی ایک کام پر ایشنی مو بڑیو یہ مچھے ہی بنوسی اندرے ڈگمہ رول ایمان یہ مچھے اللہ تعالیٰ اس کوئی جو رہنگ ساف یہ شو خالص ایمان تھا اس لئے کہ اس آخری گستن پاوے کش کش مکش اس گست یہ اس مڈبیر گستن یہ شو سمجھنے لئے الفاظ یہ اس گستن شایس خالص ایمان تو خالص کفراز تیم ساتھ اس نے ایمانواز سے دیئے خسو خاشاک کے یہ بے ایمانی ہے اس لئے کہ یہ تیم ساتھ دیتن تیوازن خالص ایمانواز اس لئے کہ ایمان اس کے کفراز عظیم شان عظیم جنگ اس لئے ایمان اس کے کفراز ایم ساتھ روزنی کمزور والکین اول شو پروڑی گستن تیزی سانتی محالات آنا تو شو فتن کتپوٹ سے نازل گستن یاکتی سالن یاکتی سالن جوان چی پر ایشان کاری ایمانواز پر نازی ماشتی سالن چلنے کی ایمانواز بہت نفی دوریم تی ونش اللہ تعالیٰ سکنی پوڑی ایمانواز پر نازی ماشتی دوریم ایمانواز پر نازی ماشتی دوریم کھلے شو ٹھوس ایمانواز پر روزنی کاریز باقی ایشی قرآنی پاپ روزنی مولیس اپشن کا افسان دیوان کی بننکے نبی جز چھٹی ایمان علیہ السلام کیا فرماس پر روزنی کاریز میں نے نبی چھٹی یا سین ایمان دی ایمانواز پر روزنی کاریز عملی نیش دیم نیش فرما برداری نیش چھو سین ایمان چھٹی دین کی کیا جس ایمان چھٹی دین حتی یتبین لکل لذین صدقو وطعلم القادمین کرا آج سب روکے واضح ایمانواز کچھ اصلی اور نقلی کچھ سیگر سے واضح سب روکے پت فرمو قرآنی پاکن ایمانواز انسان کیا چھو چھٹی مانگن دی نیش یعنی انسان کیا چھو عملی نیش پاحت روزن انسان کیا چھو خور مانگن قرآن فرما زید چیز سے ون یک چیز انما یستعزنوک اللذین ایمان شی ایموجب چھوٹی مانگن اجازت مانگن لا یؤمنون باللہ والیومن آخر یعنی انسان کیا چھو عملی نیش پاحت روزن ایمان تو یقین کے ہنگ دی سمجھو حسن سے پوپورڈ وجو قرآنی پاک چھوٹی کیا چھو مانگن بیدین کیا چھو مانگن انسان دینش کیا چھو رخ مورن خور کیا چھو مورن یعنی انما یستعزنوک اللذین لا یؤمنون باللہ والیومن یعنی انسان چھو گوڑنی کو جا ایمان شن آخرت روک یقینہ پہ کینے کہ ایمان چھو ساری کشیم مسلمان مائدہ بچیز مسلمانیں اگر کانو فلیک پر نیبر میں حالات ہی ہیں من تیلسو بچ لا الہ الا اللہ قائل مگر اصل کیا چھو اللہ تعالی فرماوان چھوٹی کیا چھو مانگن اس لئے کہ ایم سنیز دل چھو سچیم کچھو گوہ ہی دیوان کہ ایم سن آخرت بڑی امکین کین عمل چھو گوہ ایم سن بیدینی چھو گوہ ایم سن روک مورن چھو گوہ ایم سن کھو مورن چھو گوہ سمجھو دیم چیز سمجھو دیم کہتا ہے دیم چیز فرم قرآن باق ورطابت کھو لوگو یہ شو سنیز کیا ہے ایمان شنیز آخرت اس پہتا دمان قبر کا تھی قیامت کا تھی عدالت کا تھی دیم چیز چھو گوہ ورطابت کھو لوگو یہ شمی شک دیل اسمہ سن کہتا ہے خبر چھو ایم ونیاؤں نبی ونیاؤں صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمان ان میری جنت خبر چھو نشا اس میں قصو یہ دنیا یہ تشاہیتی ممکلی یہ شمی اس کمی ہو سمجھو آواز دیں یہ شمی شک اللہ تعالیٰ فی ری بیہمی ترددون ایش شک اسمہ بیچھو اور یہ تائم اس موت چھیون اللہ تعالیٰ کریم اس پر خواہوے سیری شہساس الحمدللہ اور اس سیری شیحسن کی میکش ٹھوس ایمان آسن اس کھڑا اسم دروارسل کو بولا اسی ہے پس وہ شاو کی میمہ شکاں تیس عملہ سرزد گمز یہ اس میں کت لگائے بیس گریپ اسمجھ لگائے اس میں یکنا دک دی پس وہ شو سام ہمو پرنی زندگی اگر شکاں چیز ہے اگر شکاں عملہ وہنچ زندگی وہنے کو رجوع کر وہ یکو تم امیلش بلن بان بچیت تاکہ سو ایمان گیس نسیب یہ پر اللہ تعالیٰ اس جنت کامی بھی اتا اللہ تعالیٰ دین من نبوز دکھو عمل کرنے و توفیق کرنے مختصر دعا کریں الحمدللہ 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 رب العالمین و لا قیبت للمتقین السلام و السلام و علی سیدی الانبیات و مرسلین و اعلیٰ ملائکتکا المقربین و اعلیٰ عبادکا الصالحین و اعلیٰ احل اطاعتکا اجمعین برحمتکا يا رحمے رحمین یا اللہ ساتھ خطا کر ماہ یا اللہ ساتھ لجشاد کر ماہ سانی کو یہ تہی کر ماہ یا اللہ اپنی ناراض گی کرزو منی رضا کرتا منی رضا کرتا منی رضا کرتا یا اللہ چک تمام مسلمان روشد اوتا چک روشد یا اللہ چو روشن چھو بڑھا پی یا اللہ چھوڑو آشن جب برک یا اللہ سکر پنی ناراض گی دور سکر پنی ناراض گی دور اگر سرائے سے خوشا سکی یا اللہ اسکت لٹھاؤ یا اللہ اسکت ستائن یا اللہ کمی صورت حمد اسکن تولیہ دول نظر تھی یا اللہ اسکت سوری چوئے ناراض گی اسکت سرائے زاربار کرن پننے طرف تمام امت کی طرف سرسی امتس گس رائش اسکت سرائے زاربار کرن پنی نراز گی اثر نہیں بچا منافقت نش اثر نہیں بچا بے دینی نش اثر نہیں بچا بے عاملی نش اثر نہیں بچا گمراہی نش یا اللہ یا دورس مچے فتنہی فتنی یا اللہ اجھ بچا تمام فتنوں انشاءاللہ اجھ کر صاف شفاہ دل آتا صاف شفاہ زندگی آتا صاف شفاہ جوانی آتا نیک عملانوں توفیق کر آتا پاک دامن زندگی کر آتا پاک دامن جوانی کر آتا سہن اس حالت پر کر رہا ہم يا اللہ سہن پریشنی کر دور سہن مصیبت کر دور سہن گم کر دور یادہ بیمارن کر شفاہ آتا ساری امت چی پریشان ساری امت چی بیمار يا اللہ سیاری امت جانا پریشنی کر دور امت ایک مشکلات کر دور امت ایک مسئیبت کر دور امت ایک گم کر دور امت اس کا عزت اتا امت اس کا کامیابی اتا امت زلت کر یا اللہ عزت اس مستبدیل امت اس پستی کر بلندی مستبدیل یا اللہ یا اللہ سین گمراہی کر یا اللہ ایمان اس مستبدیل یا اللہ پنہ ناراض کی کر پنہ اس رجاز مستبدیل سین گناہ کر نیکر مستبدیل سن گفلت کر ذکر مز تبدیل یا اللہ یا اللہ یا اللہ سائن استکر رحمک محمل کرمک محمل ہر مشکلات نجھ بچاؤ ہر پریشن نجھ بچاؤ تمام گم و نجھ نجات کردہ دائج نجھ بچاؤ یا اللہ کنسر نجھ بچاؤ یومر نجھ بچاؤ لالاج مرضو نجھ بچاؤ باغل پن نجھ بچاؤ خون خراب گست نجھ بچاؤ یا اللہ لالاج مرضو نجھ بچاؤ مگر شیک امزور پند اسے کو لے چون سزا برداشت کرتے آپل نے کر مفتص مز محاب یا اللہ مفتص مز کرمہ یا اللہ مفتص مز کرمہ سکر سے سر نیم ہیں ہربان یا اللہ امت اس کرس معربان یا اللہ امت اس کربانі رش یا اللہ بی امنی نیچ بچاؤ امن امان کراتا یا اللہ امن امان کراتا امت انجوانن کر ہدایچ یا اللہ امت انجوان بچین کر ہدایچ یا لعیم دوس کور دھانس کرن یا اللہ یہ ماں لباس نے اتار اتار کرز تو منکر حیوید صادر آتا تو منکر یا اللہ یا اللہ و یا اللہ ساہی یا اللہ تعالیہ nations کر حیاء آتا یہ نے جوان کر روی دنجد روست یا اللہ جمز جوان دینج دور تو منکر ہدایت یا اللہ سر سے انسان دس کر ہدایت سانیت کا شیر کر ہدایت لیکن سار نے انسانکر ہدایت یا اللہ یا اللہ یہ فضع کر دی یا اللہ چھو پات یہ سرزمین کر احتیت کر روش یا اللہ یا اللہ ایمانی فضا کر آم یا اللہ ایمانیات کر آم یا اللہ قرآن اجتہ علیم کر آم نبی سنسند کر آم حواء کر آم جس کو ڈانس کر انتی منتی کر ہدایت یہ میں محفل جو گرمہ انتی منتی کر ہدایت یا سرسی یا سرس کھتس کر روش یا شپینس کر روش یا اللہ یور وادن کر روش جالو وادن چھ گرمت پریشی نیسان گرمہ暑ی سنسند کر دور گرمہ جو بمار دریٹی منتی کر شفا آتا اچھی بعمار مولا اچھی ظہیراں تی بیمارتی باتنن تی بیمار اسائرنی کر شفا آتا اسائرنی کر شفا آتا یا اللہ دستگیریوں معامل کر اسائرنن سکر روش یا اللہ یا اللہ سائرن نیھ کر شفا آتا یالہ محفل شامر یا اللہ ایسا نکر حلا رزق آتا حلا رزق آتا واریہ کوری مولی شی پریشان جو منکر رویت رشتہ بچین آتا رویت رشتہ کروک بچین آتا نیک رشتہ کروک آتا اس کشیر مولی شی واریہ بچین بیجو تو منکر سالے جوڑ آتا واریہ شی مقروض تینیز کرزس کر نخوت واریہ شی پریشان دینیز بریشینی کر دور واریہ شی یالا مشکلات میں فسیمی کیا اللہ تم کلک مشکلات یالا واریہ شی تنگ دستی یالا تمنکر رزق اس فراؤنی آتا یا تومت اس کار بلندی آتا ایسا نکر سپنی دیر سیر یالا پنجو خزان امد کر رہتا اچھی بس چھے مگن چسیوہ چنس کر ایسی مگن یالا چسیوہ کود کسو یالا اچھکن افسر جارن کی اچھکن حکمران جارن کی اچھکن بس چھے پنن مولا جارن یالا اچھی پنجو بڑے حشتے میں چھے مگن یالا اچھی پنی گھم چھے باون اچھی پنی پریشنی چھے ورن اچھی پنی مشکلات چھے ورن یالا سی کرس پنجو دیر کر سیر پنجو خزان امد کراتا سنے دکھتی تلکم اسم اگم والا اسم ازانوں نے چھے ہو رہی کر اثار نہیں کر چاہتا اثار نہیں کراتا باریہ جوان دبن نیک بنا یالا تمنکر آسان یالا واریہ نن دل چھو مچنن یالا واریہ سن دبن نازمولی صاحب نیک آج بنا مگر شیطان چھے سوار گستن نفس چھے سوار گستن یالا اچھے بچاؤ شیطان سے شرنش یالا نفسک شرنش بچاؤ اس نیک یالا بنا سہرنی یالا از کر صلاح تقوی آتا پریزگری کر آتا شیطان سے شرنش بچاؤ نفسک شرنش بچاؤ محول کی شرنش بچاؤ دنی کی شرنش بچاؤ بردوسن شرنش بچاؤ بدن گاہی نج بچاؤ بدگمانی نج بچاؤ بے ایمانی نج بچاؤ یالا عبز نج بچاؤ یالا باد خلافی نج بچاؤ اسائد نکر قوم علیمان آتا قوم علیمان� cloudy یالا قوم علیمانؑ کراتا اچھے علمان تھی کمزور عملان تھی کمزور یاللا اچھے ان معلم کی اس کے من بیان و گرہن مرش مبتلع یاللا اچھائد نکر تو روش اچھائد نکر روش سنیس ایمان اس کر روش آشوا یا اللہ ایمانی کو لوٹانے آمن والوں س미 이야ماریوس کر رہیس سانے نسلوں نے نیس ایمان اس کر رہیس تاہ قیامت تاکر یا چواریہ متئی بھی دیمانست یا اللہ ایٹھ ایمان گست لوٹن ایٹھ ایک جوان گست لوٹنگ یا اللہ تے یا زی پلان کرتے ہیں طوائنٹ کرناک ایتھ کس ریزا ہز کر رہیس سرزمین ہز کر رہیس سانے کشیر کر رہیس خیان جوان کر رہیس یا اللہ یا اللہ سنیز دین و ایمان اس کر روش یت مزید پاک اس کر روش تمام موچن مزیدن کر روش مکتبن کر روش یا اللہ سر سے امتس کر روش ازادن علمان کر روش دین دارن کر سر روش یا اللہ یا سمونگ تیت کر آتا یہ منگن روتی کر بھنمانگی آتا اسی دلمزواری نیک حاجات نیک تمنہ سری نیک تمنہ کر پور جویز حاجات کر روہ یا اللہ یا اللہ یا سمونگ تیت کر آتا یہ منگنے رونت بن مانگے کر آتا چک سٹھا بن مانگے تھی عطا کرن مولا اشکتے اسوشے سوری محمد چکورت باریہ بن مانگے آتا چک سٹھا کریم تھی سٹھا عطا کرن مول اثار نہیں کر یا اللہ پنی دیر مز سیر پنیو خزاروں مز کر آتا اثار نہیں کر یا اللہ پنی یا اللہ دیر کر سیر کونج بلکے مطا مانگنس کے یا اللہ سون عزت مو یا اللہ گسن کنجائے زائر گسن کے اثار نہیں کر پنیو خزاروں مز کر آتا یا اللہ ایم چو باغات ولی ہنن باغاتن کر رہش انہیں زیرات اس کر رہش واری ایسے کاربار ولی انہیں کاربار اس کر برکت نفع بخش کاربار کر آتا نفع بخش زندگی کر آتا یا اللہ ہر مصیبت نہیں بچاؤ پنیو ناراضگی نہیں بچاؤ جب سر یہ دعا کر اس حق سے اس حق اس مز قبول امت کس حرفت در کس حق اس مز قبول یم پانمک حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آمین و صلی اللہ علیہ وسلم آخری خلقی ہیں